السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ کتنے تیزی سے دوسرا جمعہ آیا ہے اللہ تعالی خیر و آفیت سے رمضان کو مکمل کرے اور ہمیں بہترین عبادت کی توفیق دے کر اس کو ہم سے قبول فرمالے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحبه ومن استنى بسنته الى يوم الدین اللہم جعلن منهم ومن الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین يا رب العالمین ثم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لصدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللہمْ مَثَبِّتْنَا गِنْدَا الْمَوْتِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر قلمہ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ پر ثابت قدم رکھئے آمین یا رب العالمین سورة لقمان کی انڈپ سٹیڈی میں الحمدللہ ہم نے آیت نمبر پانچ آلموسٹ مکمل کر لی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے محسنین کے لیے اپنی طرف سے جو انام منشن کیا اس میں الفاظ آیت کے آتے ہیں اولائکہ الا حدم می ربیہم و اولائکہ ہم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی چاہت سے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس ہدایت کے راستے پر آگے بڑھنے کے لیے بابو توفیق کھول دیا اور ہم نے بات کی تھی کہ اللہ ان کو ہدن وہ دیتا ہے جس کا تعلق نہ صرف ان کی اقل پر بیسٹ ہوتا ہے نہ دنیا پر بیسٹ ہوتا ہے نہ وہ ہدن جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اس لئے کہ جب آپ دنیا میں مختلف ریلیجنز کو دیکھتے ہیں تو انیشیل گراؤنڈز کے اوپر سارے ریلیجنز مونو تھیزم کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہیں اس لئے کہ ہمارا ایمان ہے جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں ان کی تعلیمات میں اگر آپ پیچھے سے پیچھے ہسٹری میں جائیں گی تو وہاں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول موجود ہوگا ظاہرہ جب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور پیغمبر اور رسول آئے ہیں تو یہ جتنے بھی ریلیجنز آف شوٹس ہوئیں یا سارے کے سارے مونو تھیزم ریلیجنز کے ہی آف شوٹس ہیں اس وقت بھی جتنے بھی مذاہب موجود ہیں یا اس وقت بھی جتنے بھی ڈاغماز یا کریڈ موجود ہیں اس میں بغیر کسی ہیسٹیشن کے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل دین اصل ہدن اصل ہدایت صرف اسلام ہے تو یہ کوئی جرجمنٹل سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ اللہ کے کلام کا سٹیٹمنٹ ہے اند دینہ اند اللہ الاسلام کہ اگر اب کوئی دین باقی ہے جس کے اوپر سٹیمپ آف اپروول لگتا ہے تو بیسیکلی وہ اسلام کا ہی ریلیجن ہے اس وقت آپ کو مختلف ادیان جو ملتے ہیں چاہے وہ مناسٹریز میں بیٹھنے والا دین ہے یا بودھزم ہے یا آپ کو وہ دین بھی آج کل ملتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ڈیزم کے ساتھ جن کا کنیکشن آتا ہے جہاں پر سپیرچوالٹی کی بات کی جاتی ہے لیکن ریلیجیس تھوٹس کو ایک طرف رکھا جاتا ہے یہ سب ایک طرف جس اولائے کا حدم مرربیہم کی یہاں بات کی گئی ہے وہ اصل حدہ ہے جو اللہ کی طرف سے ان محسنین کو دی جاتی ہے اسی ریفرنس میں پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آیت کہتی ہے اولائی کا حمل مفلحون اصل فلاح پانے والے اصل کامیاب ہونے والے یہی مسلمان یہی محسنین ہیں فلاح کے اوپر ہم نے بات کی تھی اس کی ڈیفینیشن کو سمجھا تھا اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنا آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں الحمدللہ مفلح کے پوائنٹ او فیو سے ہی ایک فائنل پوائنٹ جب اللہ یہ کہتا ہے اولائی کا حمل مفلحون کہ محسنین آخرت میں بہترین کامیابی ریسیف کریں گے تو سکولرز کے مطابق محسنین کی یہ کامیابی ان کو دنیا میں بھی ایک گلمس ضرور دکھاتی ہے اور یہ دنیا کا گلمس جو ان کو نظر آتا ہے یا جو دنیا میں کامیابی ان کو نظر آتی ہے یہ دنیاوی کامیابی میں سے کہیں بھی پلیس نہیں ہوتے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ متقی محسن ایک مومن انسان دنیاوی لحاظ سے ہمیشہ آپ کو بہت ہی زیادہ فلورش کرتا ہوا بہت ہی کامیاب اور بہت ہی فیم والا نظر آتا ہے بلکہ جو کامیابی محسنین کو فلاح کے گلمس کے طور پر سکولرز کہتے ہیں دنیا میں دکھائی جاتی ہے وہ ان کا ایمان پر سخت سے سخت حالات میں قائم رہنا ہوتا ہے وہ دنیا کا حسنہ کی سائیڈ جس کو قرآن نے دنیا کا حسنہ کہا ہے یعنی کتنی بھی آزمائشیں آ جائیں کتنی بھی ایمبیگوٹیز ہو جائیں کتنے بھی کنفیوزن پھیل جائیں کتنا بھی بہت سی انٹرپیٹیشن ان کے سامنے آ جائیں وہ ہمیشہ اس قابل رہتے ہیں کہ وہ حق کی انٹرپیٹیشن پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں یہ محسنین کی فلاح کا دنیاوی ایسپیکٹ ہے جو ان کو کامیاب رکھتا ہے یعنی فتنوں کے دور میں جہاں بہت سی آرہ ان کے اوپر حملہ کرتی ہیں ایون اگر آپ ویدن مسلم بریکٹ بھی دیکھیں اگر آپ صرف گلوبل لیول پر نہ دیکھیں آپ ویدن مسلم امت بھی دیکھیں تو بعض اوقات بہت سی چیزوں کے بارے میں اتنی ڈائیورس آرہ ہوتی ہیں کہ آپ کو خود بھی سمجھنے آرہ ہوتا کہ میں ادھر کی بات مانوں یا ادھر کی بات مانوں جو محسن ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں اس کے پاس clarity of thought ہوتا ہے vision clear ہوتا ہے تو وہ کبھی confused نہیں ہوتا جب یہ چیز اس کی کیفیت اس کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے تو اس کی فلاح اس کو دنیا میں بھی ایک glimpse دکھاتے ہیں اس لئے محسن وہ ہوگا مسلم کے مقابلے میں یا کسی بھی عام مومن کے مقابلے میں جو emotionally strong ہوگا جو بات بات پر یہ نہیں کہہ گا کہ اتنی آرہ ہیں اتنی opinions ہیں ہر استاد اپنی رائے دیتا ہوا ملتا ہے سمجھ نہیں آتی کس کی بات مانوں محسن emotionally strengthened ہوتا ہے اور محسن psychologically stable ہوتا ہے یعنی بات بات پر جس کا nervous breakdown نہیں ہو جاتا بات بات پر جو رونے نہیں بیٹھ جاتا بات بات پر جو یہ نہیں کہتا کہ اب میں نے اس راستے کو پکڑ تو لیا ہے لیکن اب اس کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید مجھ میں ہمت نہیں ہے یہ محسن نہیں ہوتا جو محسن ہوتا ہے اس کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سخت مشکل حالات میں بھی best right کو adopt کر کے حدن اور رحمت کے راستے پر چلتا رہتا ہے جب آپ اس explanation کے ساتھ آیت کو مکمل کرتے ہیں تو اب آپ جب پہلی پانچ آیات کو دیکھ رہی ہیں کہ جہاں پر قرآن کی صفات اور قرآن کی صفات کے ساتھ ان لوگوں کی صفات آگئیں جو قرآن کو مکمل تھامنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی محسنین ان دونوں کو آپ نے سمجھ لیا تو اگلی آیت کا strong connection بنتا ہے آیت نمبر چھے کا آیت نمبر پانچ کے ساتھ آیت نمبر چھے کا topic ادراکن لحول حدیث ہے یعنی کہ understanding لحول حدیث لحول حدیث is one of the very important terminology of قرآن جو کہ specifically کئی different angles سے describe کی جاتی ہے مختلف scholars آپ کو اس کو مختلف shades کے ساتھ describe کرتے ہوئے ملتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے جو حق ہو اس کو بولنے والے کو حق بولنے کی توفیق دے حق کو بیان کرنے کی توفیق دے حق کو simplify کر کے express کرنے کی توفیق دے اور جو حق ہو پھر اللہ اس کو ہمارے دل اور ہمارے عمل میں اتار دے تو ادراکن لاحول حدیث پر جب آپ آتے ہیں تو یہ آیت نمبر پانچ کے بعد جو آیت نمبر چھے ہے اور چھے اور ساتھ دونوں ان دو آیات میں آپ کو ایک opposite group ملتا ہے محسنین سے الٹ یعنی محسن تو وہ تھے جنہوں نے بحس عمل کیا حدن پر اور رحمت حاصل کی اپنے رب کی اور محسن کی ایک خوبی آپ نے اور دیکھی تھی اپنی پچھلی کلاسز میں یہ محسن احسان کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ رب کے ساتھ ساتھ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ رب کی بات ماننے کے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے فائدہ من ثابت ہوتے ہیں that was the very basic ingrained point in the definition of a محسن ایک محسن انسان ایک ہوگا خاندان میں ایک گھر میں ایک شخص محسن ہوگا وہ ہر ایک کے لیے بائیس رحمت ہو جائے گا وہ ہر ایک کے لیے beneficial ہو جائے گا یہ فائدہ ہوتا ہے خاندان میں ایک کترہ بھی اگر ایمان کا آ جائے ایک انسان کی شکل میں اور اگر ایک انسان محسن کی capacity پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے پورے گھر کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلی ہوں جو اللہ کی بات ماننے والی ہوں گھر میں میرے سپورٹر نہیں ہیں تو میں شاید جو ہوں وہ بہت دیر تک چل نہیں پاؤں گی آپ جتنا بھی چلیں گی اپنی طاقت سے نہیں اپنے رب کی توفیق سے چلیں گی سب سے پہلی چیز اور جب آپ اپنے رب سے مستقل مدد مانگتے ہوئے چلیں گی آپ کا تنہا ہونا بھی آپ کو ایک وقت میں ایسی برکت دکھائے گا کہ آپ کے سب گھر والے آپ کے بینفٹ سے آپ کا صدقہ جاریہ بنتے ہوئے رب کی حدن پر رب کی اصل دیوئی حدن پر ضرور آئیں گے تو opposite to محسن محسن جو کہ اوروں کا بھی بھلا کرتا ہے آیت نمبر 6 اور 7 میں اب ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں نہ صرف خود حدن سے دور ہوتے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ گروہ ہوتا ہے جو بسیکلی اوروں کو بھی بھٹکانے کا گمراہ کرنے کا ایک راستہ کھول دیتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوروں کو بھی اللہ کی دیوئی ہدایت سے حدن سے دور کرنے کا سبب بن جاتے ہیں یہ بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ شاید قرآن سے دور ہوتے ہیں تو اس لیے اپنے آپ کو بھٹکاتے ہیں یا اوروں کو بھٹکاتے ہیں آپ آیت پڑھیں گی تو آپ کو آیت سے پتا چل جائے گا یہ گروہ ان لوگوں کا گروہ ہے جو انٹریکشن پر آتا ہے قرآن کی یعنی یہ قرآن کی آیات کو پہچانتے ہیں اور اس کے بعد یہ متکبر ہو کر قرآن کی آیات سے مو موڑ لیتے ہیں یہ اس گروہ کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یعنی جب آپ اور میں اس آیت کو پڑھنا شروع کریں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہاں پر کوئی بہت ہی دور پات کے امت سے باہر کے مشرقین کی یا کفار کی صرف بات ہو رہی ہے یہاں پر ہر انسان کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر چھے میں ہر انسان اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھ لے آپ دیکھیں گی آیت شروع کیسے ہو رہی ہے سورت لقمان آیت نمبر سکس وَمِنَنْ نَاسِ اور لوگوں میں سے آپ کو اناس کی ٹرم نے ہی بتا دیا کہ اب یہاں پر لوگوں میں سے آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کوئی ایسا ہے جو لاحول حدیث کا ٹرانزیکشن کرتا ہے یعنی لاحول حدیث پر سپنٹ کرتا ہے یا لاحول حدیث کو پریفرنس دیتا ہے اس طرح یشتری کے مفہوم کو یہاں پر بعض تابعین نے اور بعض صحابہ نے استحباب کی میننگ میں بھی لیا ہے استحباب جس کو آپ مستحب کہتی ہیں کسی چیز کو آپ محبوب رکھیں مستحب ہو جانا کسی چیز کا پسندیدہ ہو جانا تو یہ جو یہاں یشتری کا لفظ ہے بعض سکولرز کے نزدیک بعض تابعین سکولرز کے نزدیک it is also in the مفہوم of استحباب کسی چیز کا محبوب ہو جانا یعنی جب آپ کسی چیز کو پریفرنس دیتی ہیں اپنے آپ کو لاحول حدیث کی ٹرانزیکشن میں انوالف کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں محسن کون تھا آیت نمبر پانچ میں وہ جو نیکیوں کا الیٹ تھا وہ جو سابق الحسنات تھا وہ جو نیکی میں سبقت لے جانے والا تھا اب یہاں جو انسان آ رہا ہے مئی یشتری کے اندر من is the singular عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے من یشتری وہ شخص جو خریشتہ بیشتا ہے یا وہ شخص جو سپنڈ کرتا ہے یا وہ شخص جو پریفرنس دیتا ہے تو من singular آتا ہے most of the time جب آپ اس کو grammatically عربی زبان میں دیکھتے ہیں جو کوئی یہ کام کرتا ہے اب جو کوئی میں ایک بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ من جو آیا ہے یہاں پر یہ opposite to محسنین آیا ہے محسن وہ تھے جو سابق الخیرات تھے سابق الحسنات تھے اور من یشتری وہ ہیں جو قرآن سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں voluntarily it's not like کہ قرآن سے ان کا interaction نہیں ہوا بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی آیات کو سن کر اس سے مو مڑتے ہیں اور اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں ایک پوائنٹ جو یہیں آپ کو clear ہو جانا چاہئے وامنن ناسی سے آیت شروع ہو رہی ہے تو جب یہ نقصان جو اس آیت میں بتایا گیا ہے یہ نقصان آیت بتا رہی ہے تو صرف مسلمان امت میں ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے جنہوں نے مسلم ہوتے ہوئے بھی لاہول حدیث میں خود کو involve کیا یہ دنیا کے ہر انسان کا نقصان ہوگا جو بھی اپنے آپ کو لاہول حدیث میں involve کر لے گا اب لاہول حدیث کے کئی meanings ہوتے ہیں جیسے آپ لاہول حدیث کو اگر بالکل basic مفہوم سے شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو entertainment میں engrossed کر لیتے ہیں entertainment بھی اس سے مراد لی جاتی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی emotional side پر ہمیشہ دنیا کے aspect پر رکھتے ہیں وہ لوگ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو melodramatic انداز میں زندگی میں لے کر چلتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں drama queens بات بات کے اوپر جو ہے وہ کوئی acting کرنا یا کچھ کرنا mainly لاہول حدیث is basically a term جس کو آپ entertainment کے ساتھ match کر کے سمجھنے کا آغاز کر سکتے ہیں یعنی ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اپنے آپ کو engrossed کر لیتے ہیں entertainment کے اندر یا idol talks کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں لغف گفتگو useless گفتگو useless کام useless activities انشاءاللہ ہم entertainment کو بھی سمجھیں گے لاہول حدیث کو بھی سمجھیں گے اور idol talks کو بھی سمجھیں گے کہ کیا اس کی بالکل اگر کبھی idol talks میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو اس میں اپنی آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھنا ہے آگے آیت میں آتا ہے لاہول حدیث کے بعد لِيُدِ اللَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا یعنی بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کی راستے سے گمراہ کرتے ہیں اور پھر یہ اس کا مزاق بنا لیتے ہیں کس کا مزاق بنا لیتے ہیں یعنی کہ یہ اللہ کے دین کا یا شریعت کا یا وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں یا اس کا مزاق بنا لیتے ہیں بعض سکولرز نے لاہول حدیث میں کانسٹنٹلی ہسی مزاق کرتے رہنا جوکس کریک کرتے رہنا اس لیے بعض اوقات یہ جو اب ٹرینڈ بن گیا جو جس کو آپ ٹک ٹاکر ٹرینڈ کہتے ہیں یا وہ بچے ینگ بچے جو بہت فیکونٹلی لوگوں کو ہزانے والی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بہرحال بہرحال اگر آپ اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو میں قرآنک پرسپیکٹیو میں دیکھیں اس میں فائدے نہیں ہیں اس میں نقصان زیادہ ہے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو اس ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی لاول حدیث میں بہت زیادہ نوویلز جس کو آپ کہتے ہیں افثانوی نوویلز پڑھنا بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا بہت زیادہ اپنے آپ کو گیمز کے اندر انوال رکھنا بہت زیادہ اپنے آپ کو اس سائٹ پر رکھنا جہاں سے آپ کی زندگی کے اندر سے سیریسنس کم اور مزاق زیادہ ہو جائے یہ سارے انگلز بسیکلی لاول حدیث کے اندر آتے ہیں لاول حدیث کا ایک مفہوم جو عبداللہ ابن مسود سے بھی ملتا ہے اور قطادہ اور مجاہد سے بھی ملتا ہے وہ اس کو میٹافورکلی بیان کرتے ہیں جنہی کہ انہوں نے اس طرح سے ایریاز نہیں بتائے لاول حدیث بلکہ وہ کہتے ہیں حدیث حق کے مقابلے میں حدیث باطل لاول حدیث کہلاتا ہے لاول حدیث کا جس کو آپ کہتے ہیں نا میٹافورکل میننگ وہ بعض سکولرز نے ایک ون لائنر کے طور پر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں حدیث حق کے مقابلے میں حدیث باطل اس کو لاول حدیث کہا جاتا ہے یعنی جب انسان حدایت سے مو موڑ لے اور اللہ کی نافرمانی والا لائف سٹائل ایڈاپٹ کر لے اس کا مطلب ہے کہ اس نے لاول حدیث کے اوپر اپنا پریفرنس کر لیا اللہ نے الفاظ استعمال کی ہے لی یودل وہ گمراہ کرتا ہے یہ جو گمراہ کرنا ہے گمراہ کون کرے گا it's understood جو خود گمراہ ہے وہی گمراہ کرے گا آپ کو حق والا گمراہ کر سکتا ہے حق والا آپ کو گمراہ نہیں کرتا سو یودل میں دو مفہوم آتے ہیں وہ جو خود بھی بگڑا ہوا ہے اور وہ جو دوسرے کو گمراہ کرتا ہے عربی زبان میں یہ والا جو آیت ہے سورة لقمان کے آیت نمبر چھے اس کا یہ جو لفظ ہے لی یودل ایک اور قرآن آتے ہے قرآن کی جہاں پر یہ ہمارے قرآن میں ہمارے مصف میں یودل یا کی پیش کے ساتھ ہے ایک قرآن کے اندر یہ یا کی زبر کے ساتھ آتا یودل کی جگہ یادل یا کی زہری ہوگی اور لام کی زبر ہوگی لیکن یا پر ایک جگہ زبر ہے ایک جگہ پیش ہے دونوں کا مفہوم فرق ہوگا جب آئے گا یا کی زبر کے ساتھ یادل مطلب ہوگا خود گمراہ ہو گیا آپ نے مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بولا تو اب آپ کا نقصان آپ کی حد تک اس وقت ہو سکتا ہے رہے کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوا آپ کے جھوٹ سے بہت آپ کا جھوٹ آپ کو نقصان دے گا یہ آپ کا گمراہ ہونا ہوتا ہے یا کی صبر کے ساتھ یادل اگر یا کی پیش کے ساتھ آتا ہے اب آپ کا نقصان تو ہوا ہی ہوا آپ نے بہسوں کا یا اوروں کا بھی نقصان کر دیا تو یہ جو لاہول حدیث فلی کٹیگری ہوگی لوگوں کی یہ صرف اپنا نہیں نقصان کرتے یہ صرف خود نہیں گمراہ ہوتے یہ کئی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں یعنی یہ برائی کو پھیلاتے ہیں لِيُدِ اللَّا أَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَ یہ جو یَتَّخِذَهَا آیا ہے یہاں جتنے لوگ جو گرامر جانتے ہیں ہا سبیل کے لئے آیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانا صرف قرآن سے بھٹکانا نہیں ہوتا اس کو بھی یاد رکھیں آپ کو یہ پرنسپل زندگی میں فائدہ دے گا جس کے لئے اسلام کھڑا ہے جو اسلام انسان سے چاہتا ہے اگر کوئی ایکٹیویٹی آپ کو اس کسی بھی چیز اور کسی بھی پلر اور کسی بھی عبادت اور کسی بھی مائنسیٹ سے ہٹائے گی وہ لاہول حدیث کی کٹیگری میں آ جائے گی صرف قرآن کی بیسک تعلیمات نہیں صرف شریعت کے بیسک ڈوز اور ڈونٹ نہیں اسلام ایک سٹینڈ پر کھڑا ہے معاشرے میں کیا پلس ہونی چاہیے لوگوں کے انکلینیشن کیا ہونے چاہیے لوگوں کے بیسک بیلیفز کے بعد ان کے مائنر اور ان کے ڈیٹیلڈ بیلیفز کیا بننے چاہیے ان سب پر اسلام کھڑا مثال کے طور پر اسلام نے آپ کو بہت باریک سی بات نہیں بتائی وہ باریک سی بات ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ جس وقت جہاز پر سفر کرتی ہیں اس وقت آپ کے پر سیٹ پر پیسنجر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے گفتگو کا ایلیمنٹ کتنا رکھنا ہے لیکن آپ بیسک ہمسائے کے پڑوس کے حقوق پر جائیں گی وہاں سے ڈیرائیف کریں گی اور اس کے بعد جہاز کے برابر میں سیٹ پر بیٹھے پیسنجر کے لیے رولز نکال لیں گی اس کا مطلب ہے جو بھی ان چیزوں کے خلاف جائے گا وہ لہول حدیث ہوگا اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو نماز سے روک دیا آپ نے کسی بھی اسلام کے شاعر سے روک دیا یا آپ نے اس کو کسی ایسی چیز سے روک دیا جہاں وہ آگے اگر جاتا جاتا تو سرات مستقیم پر پہنچ جاتا تو آپ نے اس چیز سے اس کو روک دیا اور شریعت کا مزاق اڑاتا ہے یہ جو ایک نیچر ہوتی ہے جو بلکل بنائین انداز میں شروع ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں ہمارے اندر ہیومر بہت زیادہ ہے کوئی بھی چیز اپنی باؤنڈری کروس کرتی ہے آپ کے جتنے ایموشنز آپ کو دیئے گئے ہیں جس میں آپ کی ہسی ریزن استعمال ہوتے ہیں آپ کا ہر وہ ایموشن آپ کو لانت سطح بنا دیتا ہے آپ کو کرسٹ کپیسٹی میں لے جاتا ہے جب آپ ان کو آؤٹ آف باؤنڈری استعمال کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ کے اندر سیکشل خواہش اللہ نے رکھی ہے آپ اس کو باؤنڈری کے اندر استعمال کرتی ہیں مبارک ہے آپ اس کو باؤنڈری کے باہر لاتی ہیں اب وہ آپ کے لئے کرسٹ بن جائے گی مسکراہت اللہ نے آپ کو نعمت کے طور پر دی ہے اب آپ اتنا مسکراتے ہیں کہ دنیا کی سیریس نس اور سیریس کانسپٹ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتے اور آپ ہر وقت سیریس ماحول میں بھی کوئی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہر جگہ کا ایک تقاضہ ہوتا ہے ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے ہر جگہ کے حساب سے اس کی ایک گفتگو ہوتی ہے وہ دیکورم منٹینٹ کرنا آنا چاہیے ہسی کے وقت پر ہسی مزا کے وقت پر مزا اور سیریس نیس کے وقت پر سیریس نیس آپ کی لئے زندگی مزاق بن جائے گی اور جب زندگی مزاق بنتی ہے تو زندگی میں آنے والے کانسپٹ بھی مزاق ہی لگتے ہیں یاد رکھیں اللہ گمراہ انسان کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ مشرق کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ منافق کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ مستحزین کو ہدایت نہیں دیتا مزاق اڑانے والوں کو ہدایت نہیں ملتی وہ لوگ جو دین کا مزاق اڑانے لگ جائیں ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے تو بہت زیادہ اپنے آپ کو useless activities میں involve رکھنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے انسان کو شریعت مزاق لگنے لگ جاتی ہے شریعت کو اس کو نماز پڑھنا نہ پڑھنا بہت ہی معمولی سی بات لگتا ہے پڑھ لی پڑھ نہیں پڑھ نہیں پڑھ جھوٹ بولنا بہت معمولی سی چیز لگتا ہے ٹھیک ہے بول دیا جھوٹ ساری سارا دن بول دیا جھوٹ بن گئے کمپلسیو لائر اور اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ حالت کیا کر لی ایسے لوگوں کے لئے آیت کیا کہہ رہی ہے اولائک اللہ ہم عذاب مہین ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب بعض سکولرز کہتے ہیں یہاں یہ نہیں بتایا کہ آخرت میں ان کے لئے دردناک عذاب آخرت میں جو عذاب آنا ہے اس کی ایک پیل ریفلیکشن ان کو اس دنیا میں بھی مل جائے اور لاول حدیث میں اٹیچ ہو کر زندگیاں گزارنے والے اس دنیا کی زندگی میں عذاب مہین کی ایک شکل کونسٹنٹ لی ڈسٹریس کی شکل میں دسٹرب مائنسٹ کی شکل میں فیس کرتے رہتے وہ لوگ جو ہر وقت اپنے آپ کو لاول حدیث کے کسی ایسپیکٹ میں باؤنڈری سے باہر لے کر جاتے ہیں ان کی زندگیاں بھی اس دنیا کے اندر دردناک ہونے کی تصویر ضرور بنتی ہیں تو یہ ایک طرح سے سنوپسس تھا آیت کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تا کہ آپ کے ذہن میں کونسپٹ رہے اس سے پہلے کہ ہم بات کو مکمل شروع کریں یہاں آپ کو آیت نمبر چھے پڑھتے ہوئے مستقل آیت نمبر پانچ اور چار سے کمپارزن محسن کے ساتھ نظر آتا رہے گا محسن کی اپوزٹ سائٹ جو لوگ لاحول حدیث میں انوالف ہو جاتے ہیں محسن انسان کبھی لاحول حدیث میں اپنے آپ کو انوالف نہیں کرتا محسن انسان کی زندگی میں لاحول حدیث از ای لائف سٹائل نہیں ہو سکتی ہے یہ وہ گروہ ہے جو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کا نقصان کرتا ہے یہ وہ گروہ ہے جو اپنے خلاف زمین کے اوپر گواہ چھوڑ کر جاتا ہے ایک ٹرم ہے صدقہ جاریہ اور ایک ٹرم ہے عذاب جاریہ آپ اپنے پیچھے یا تو اپنی لیگیسی صدقے کے طور پر چھوڑے ہیں یا عذاب کے طور پر چھوڑے ہیں ہم میں سے ہر ہوتا ہے آپ ان لوگوں پر اپنا کوئی نہ کوئی امپیکٹ چھوڑتے ہیں اد دمو و آثارہم صورت یاسین میں آپ نے کئی مرتبہ سنا اور پڑھا ہوگا آپ اپنا عمل ریکارڈ کر کے آگے بھیج دیتی ہیں جو فرشتہ آپ کی بک آف ڈیڈ میں لکھ دیتا ہے اور جب آپ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں آپ نے پیچھے جس انسان کو جو سکھایا سکھانے کے لئے ضرور نہیں ہوتا کہ آپ اسے کلاس روم سیٹ اپ میں بنا کر بٹھا کر سکھائیں آپ کا جتنے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے یا تو وہ آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اگر انہوں نے پیچھے چاہے لاول حدیث میں انوال مئی یشتری والا انسان ہو اس نے بھی اثرات چھوڑے دونوں کا بیسک فرق کیا ہوتا ہے بیسک فرق کی ہوتا ہے کہ محسن انسان ہوتا انسانی ہے روبوٹ نہیں ہوتا ایلین نہیں ہوتا کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے اور خواہشات نہیں ہوتی محسن انسان اپنی خواہشات کو ڈسیپلن کر لیتا محسن انسان کی خواہشات کنٹرول میں رہتے ہیں جو انسان اپنی خواہشات کو ڈسیپلن کرنا سیکھ لیتا خواہشات مطلب میرا دل چاہ رہا ہے یہ جو دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ خواہش ہوتی ہے بس میرا دل یہی جو انسان اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیتا ہے اور ان کو بے لگام نہیں چھوڑتا وہ انسان اپنے دل اور دماغ کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کر سکتا ہے یاد رکھیں اس بات کو اگر خواہشات کو لگام ڈالنا آ جائے گا اب اپنے دل اور دماغ کی فیکلٹیز کا بہترین استعمال کر لیں گی اور جو مئیشتری والا انسان اس لئے کہ وہ اپنی خواہشات کے بہاؤ پر بہ رہا ہوتا ہے اس کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب نوول پڑھنی ہے تو سارا سارا دن بیٹھ کے ختم کرنی ہے چاہے سات سو صفوں کی ہو یا چھے سو صفوں کی ہو اب اس میں چاہے نمازیں چھوٹیں یا اس سے کوئی برا کونسپ دماغ میں جائے یا اس کا برا اثر آپ کے دل و دماغ اور آپ کے نفس پر آجائے مجھے نہیں فرق پڑتا یہ وہ انسان ہوگا جو لاول حدیث میں خود کو انوالو رکھتا ہے جس بکاوز آف ہز اور ہر خواہشات جو بے لگام ہیں تو محسن کا اور لاول حدیث میں انوالو ہونے کا یہ بیسک فرق آپ کو نظر آتا ہے اس لئے قرآن ان دونوں کے درمیان میں کرائیٹیرین ہے جس نے قرآن کو تھام لیا جس نے خود کو قرآن سے اٹیچ کر لیا اس کی خواہشات ڈسپلنڈ اور وہ محسن جس نے خود کو قرآن سے ڈیٹیچ کر لیا اور خواہشات کا غلام بن گیا اس کا انجام عذاب مہین this is a basic thing اب لاہون کا میں آپ کے سامنے اگر linguistic analysis رکھوں لاہون کیا چیز ہے لاہون کو scholars کہتے ہیں مختلف meanings میں جس کو آپ کہتے ہیں ایک تو آپ کو بتا دیا entertainment is a broad term for لاول حدیث امیوزمنٹ کو لاہون قرآن نے distraction کے طور پر بھی استعمال کیا ہے جس کو قرآن نے لاہون و لاعبن کہا ہے کھیل تماشا distraction وہ چیز جو آپ کو کسی اہم کام سے distract کر دے وہ لاہون ہوگی یعنی کوئی بھی ایسی activity جو آپ کو کسی important کام سے دور کر دے گی وہ چیز جو آپ کو preoccupy رکھے گی وہ بھی لاہون کی category میں آئے گی جو آپ کو مصروف رکھے گی وہ چیز جو آپ کے لیے time wasting کا ذریعہ بن جائے گی وہ لاہون کی category میں آ جائے گی so it's a very broad umbrella آپ pinpoint نہیں کرتے 1, 2, 3, 4 لاہون کی list دے دیں ضرورت نہیں ہے میں ویسے بھی آپ کو پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ in-depth studies میں concepts دے دیے جاتے ہیں then you will be your judge yourself نہ میں آپ کو judge کروں گی نہ آپ اپنے پڑوس اور دائیں اور بائیں بیٹھی بھی خاتون یا اپنے خاندان یا اپنی دوستوں کو judge کریں گی ہم میں سے ہر انسان اس criterion کے ساتھ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے ان concepts کے ساتھ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے ہم اپنے آپ کو خود judge کریں گے اب اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کے ساتھ آ رہی ہیں الحمدللہ ان کو اپنے لئے خود ایک standard مل جائے گا کہ انہوں نے کہاں کس چیز پر کتنا عمل کرنا ہے کس کو چھوڑنا ہے کس کو تھام کر رکھنا ہے اور کہاں stand لینا ہے کس وقت ان کو جو ہے وہ اپنی ماں کی مدد چاہیے ہوگی اور پھر وہ ایک support system کے طور پر اٹھ کر کھڑے ہوں گے so these are the concepts جو چیز آپ کی زندگی میں distraction ہے ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کی زندگی میں distraction اور میری زندگی میں distraction now is there a possibility yes there is a possibility یہ میرے سامنے لیپ ٹوپ رکھا ہوئے ایک میں ہوں میرے سامنے یہ لیپ ٹوپ ہے گھر لے کر جاؤں گی تو اس لیپ ٹوپ کے اوپر میں صرف اور صرف پی ڈی ایف پر کتابیں پڑھ رہی ہوں گی مثال کے طور پر اب مقابلے میں ایک بچی آتی ہے جو کہ چودہ پندرہ سال اٹھارہ سال کی ہے اس کے پاس جب لیپ ٹوپ رکھا ہوتا ہے اس کو صرف اپنا نیٹ فلکس یاد آ رہا ہوتا ہے تو میرے لیے لیپ ٹوپ لاہون کی کٹیگری میں نہیں جائے گا بھر اس کے لیے لاہون کی کٹیگری میں چلا جائے گا بکوز اب وہ اس کے لیے time waster ہے اب وہ اس کو pre occupy رکھتا ہے اب وہ اس کو ایک بڑے کام سے ہو سکتا ہے ہو رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے لیے لاہو ہو اور ایک چیز کسی دوسرے انسان کے لیے لاہو نہ ہو so better کہ ہم سب قرآن کے سائے میں آ کر بار بار بیٹھیں it's not just about this رمضان class it's about constantly connecting yourself with the فہم of قرآن آپ یہاں class ختم ہو جائے گی ہم یہاں class continue نہیں کریں گے لیکن الحمدلہ شہر بھر میں classes ہو رہی ہیں just go and find جہاں آپ کا دل لگتا ہے جس کی بات آپ کو click کرتی ہے keep yourself in a close contact with the understanding of قرآن تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کے لیے کون کون سی activities ہوں گی جو آپ کو کل کو لاہوان کی category کے اندر لے کر جا سکتے ہیں تو لاہوان وہ چیز ہے جو آپ کو کسی اہم کام سے دور کر دیتی ہے حدیث کہتے ہیں عربی زبان میں simply کسی بھی بات کو نئی بات کو کسی بھی نئی کلام کو آپ حدیث کہتے ہیں جیسے اگر آپ terminological point of view سے دیکھیں گی تو حدیث کا لب اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ fixed کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ linguistic لغت کے مفہوم میں دیکھتی ہیں dictionary مفہوم میں دیکھتی ہیں تو حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نئی بات any نئی thing اب لاہوال حدیث کو جوڑ کر لائی گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے distracted speech وہ کلام وہ activity وہ نئی چیز جو آپ کو constantly distracted رکھے گی وہ لاہوال حدیث کہلاتی ہے اب جب آپ اس point کا شان نزول دیکھتے ہیں لاہوال حدیث کا تو آپ کو دو واقعات مکھی صورت کے حساب سے مکھی دور میں ملتے ہیں classical تفسیر کے اندر بھتا چلتا ہے کہ سیرت ابن حشام کا نام آپ نے سنا ہوگا دو سیرت کی کتابیں ہیں جو کہ سب سے ارلی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہیں عربی زبان میں لکھی گئیں ان کا اردو translation اور ان کا انگلش translation دونوں کا موجود ہے جو عربی میں ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ ہیں translations انہوں نے سوڑے سے summarize کر دیا سیرت ابن اسحاق جس کو آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ پرانی کتاب سیرت نگاروں کے اندر سیرت ابن اسحاق سیرت ابن اسحاق کے بعد سیرت ابن حشام لکھی گئی ہے تو یہ جو واقعہ آتا ہے آیت نمبر چھے سورت لقمان کے شان نزول کے اندر یہ آپ کو سیرت ابن حشام میں بھی ملتا ہے اور سیرت ابن اسحاق میں بھی ملتا ہے اس ریفرنس کے مطابق اس آیت کے لئے کہتے ہیں کہ جو وقت تھا قریش کا جس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ وقت تھا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی لبیق کی آواز پر نوجوانوں نے لبیق کرنا شروع کر دیا تھا آپ کو بتایا میں نے تھا پچھلے کانٹیکس کے اندر کہ صورت الانقبوت اور صورت لقمان ان دونوں کا شان نزول قریب قریب گئے اور یہ وہ وقت تھا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بیچ مکی دور کے لئے آتا ہے جہاں پر پرسی کوشن کے باوجود مسلمان ایمان پر قائم رہ رہے تھے جو ایمان لاتا تھا وہ اب ایمان سے ہٹتا نہیں تھا تو یہ وہ وقت تھا جہاں قریش کی بھی سرگرمیاں بہت زیادہ اروج پر تھیں اور یہ وہ وقت تھا جہاں مسلمان بھی کہ وہ کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی شہرت کو روک لیں یا لوگوں کو ان کی باتوں میں آنے سے روک لیں وہ ہر طرح کے حربے استعمال کر رہے تھے اور آپ جانتی ہیں کہ کس کس طرح سے انہوں نے رسول اللہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی بھی کوشش کی مزاق بھی اڑایا ان کو ڈرائیا دھمکایا بھی ان کا بائیکارٹ بھی کر دیا لیکن حالات یہ تھے کہ مسلمان جو ایک دفعہ ایمان لے آتا تھا وہ اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا تو وہ مختلف سٹریٹیجیز جو ایڈاپٹ کر رہے تھے انہی میں سے ایک سٹریٹیجی ایڈاپٹ کی نظر بن حارس نے نظر بن حارس ایک قریش کے قبیلوں کے سردار میں سے ہی ایک سردار تھا اور نظر بن حارس کے لئے آتا تھا کہ بہت انٹیلیجن تھا پلس بزنس مین بھی تھا تو اس کی ٹرائبلنگ بہت زیادہ ہوتی تھی یہ صرف ایرابن پیننسولا تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا تھا کیونکہ تاجر تھا تو اپنا سامان لے کر یہ آس پاس کے نیبرنگ کنٹریز میں جایا کرتا تھا یعنی اس کا ایکسپوزر تھا میں نے اپنی انہی سیشنز کے اندر آپ کو پچھلی کہیں کلاسز میں کسی جگہ بتایا تھا کہ جب لوگ ایک جگہ کنفائنڈ ہوتے ہیں تو وہ کم ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں جب لوگ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں یا ان کا ایکسپوزر بڑھنے لگ جاتا ہے یا جیسے آج دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہے جب بھی ہمارے بچوں کے سامنے ڈسٹریکشن زیادہ ہیں فتنے زیادہ ہیں ایس کمپیر کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا اس لئے کہ اپنا کاروبار کرنے کے پوائنٹ افیو سے یہ وہاں ٹرائبل کیا کرتا تھا تو اس نے مکہ کے سرداروں کو ایک دن بیٹھے ہوئے پرووک کیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم محمد کو مات دے سکتے ہو وہ جس نے بچپن سے ایڈلٹ ہوت تک اب تک تمہارے درمیان میں ٹائم گزارا ہے اور وہ سب اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد سے زیادہ تمہارے درمیان میں کوئی ریفائنڈ انسان نہیں اب تم نے اچانک سے اس کی باتوں کو سن کے اس کو کاہن اس کو ساہر اس کو شاعر اس کو مجنو کہنا شروع کر دیا تو تم ذرا خود تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لو کیا کاہن ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی محمد باتیں کرتے ہیں کیا تم شاعری سے نہ واقف ہو کیا جو محمد بولتا ہے کیا وہ شاعری ہے کیا جادوگر ایسے ہوتے ہیں کیا تم کو جھاڑ پھون کا نہیں معلوم کہ جادوگر کیسی جھاڑ پھون کرتے ہیں اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دور تک اس سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے تو اس نے کہا کہ جو تم لوگ حربے استعمال کر رہے ہو ان حربوں سے تم محمد کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اور شہرت کو نہیں روک سکتے تو مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے اور اس کا آئیڈیا یہ تھا دو اس کے آئیڈیاز جن کو دونوں طرح سے آپ دو شانے نزول کہلیں یا ایک ہی شخص کے دو واقعات کہلیں اس نے یہ کہا کہ میں عراق یا میں سیریا یا میں فارس چاہتا رہتا ہوں اور میں نے وہاں کی فوکلورز سنی ہیں میں نے وہاں کے لیجنڈری جتنے ہیروز تھے ان کی کہانیوں کو تھوڑا بہت سنائے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں وہاں سے وہ سیکھ کر آتا ہوں محمد کس سے سناتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے اور ان کی قومیں تھی اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومِ سعاد اور قومِ ثمود اور قومِ سوالے کی کسے اپنی قوم کو قرآن سے سنایا کرتے تھے تو نظر بن حریس نے کہا کہ محمد بھی کس سے سناتے ہیں تو یہ کونسی بڑی بات ہے میں بھی قصے یاد کر کے آ جاتا ہوں تو یہ گیا فارس پرجیا گیا روم گیا اور اس نے وہاں سے آپ نے بہت مشہور افسانوی لیجنری نام سنے ہوں گے اسفند یار یا جس کے اندر نام آتا ہے جس میں شہان فارس کا نام آتا ہے تو اس نے وہاں کے جو لیجنڈز تھے ان کے قصے فوکلورز خوب اچھی طرح سے سیکھے یہ وہاں گیا پھر یہ واپس آیا مکہ اور اس کی روٹین یہ ہو گئی تھی کہ جہاں جس پبلک ایونٹ میں جہاں کسی مجمع میں جہاں کسی گیادرنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کی بات سکھا کر بتا کر سمجھا کر جایا کرتے تھے تو یہ وہاں پیچھے ان کی جگہ پر آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ان کو یہ کنگز نے ان کے قصے کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ یہ تو بڑے شامدار تھے اور آلہ تھے اور ان کی وکٹریز ایسی تھیں اور ایسی تھیں جب یہ ہوتا تھا تو ظاہر ہے ہمیشہ سے یاد رکھیں لوگوں کے لیے اس طرح کی انٹرٹینمنٹ میں جس میں جھوٹ شامل ہو اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے سچ میں اٹریکشن نہیں ہوتی ہے آپ ابھی بھی اگر دو چیزوں کا کمپاریزن کریں انڈیا کہتے ہیں ہندو جہاں رہتے ہیں ان کا ایک کلچر اور ان کی ریلیجیس پریکٹس ہے ہولی اور اس کے مقابلے میں ایک آپ کی عبادت آتی ہے تراؤی مثال کے طور پر لیٹسے یا ایدوالعزا لیٹسے یا ایدوالفتر کلرفل کونسی ہے اوویسلی ہولی ہے کلرفل ہولی ہے یہ تو میں نے صرف دو عبادت آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ ساری سیلیبریشنز کو دیکھ لیں وہ سیلیبریشنز کی بات میں کر رہی ہوں جو انڈر ریلیجیس امبریلا آتی ہیں کسی بھی کلچر میں آپ ایسٹر کا تہوار دیکھ لیں اور آپ مسلمانوں کی اید دیکھ لیں آپ کو کلر زیادہ ایسٹر میں نظر آئیں گے دیفینٹلی آپ تھانکس گیونگ دیکھ لیں اور آپ اپنے ملک میں حج کا ایونٹ دیکھ لیں حج میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے سارے مردوں نے سفید رنگ کے احرام پہنے ہوئے ہوتا ہیں نو کلر بلیک ان وائٹ مجورٹی عورتیں بھی یا تو وائٹ پہنیں گے یا بلیک پہنیں گے کلر کی وہاں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لیکن موسٹ آف دی ٹائم ہم یہی کلر پہن رہے ہوتے ہیں سٹل کلر پہن رہے ہوتے ہیں آپ کو ایسی کوئی عورت نہیں نہیں لے گی جو احرام میں ریڈ کلر کا اب آیا ہے چادر پہن کے چلی گئے تو بظاہر آپ کمپیرزن میں دیکھیں تو ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے رنگینی آپ کو حق میں نظر نہیں آ رہی ہے اس لئے کہ وہاں بہت سیریس بات ہے جہاں حق کی بات ہے اسلام آپ کو دنیا کو مسکراتے ہوئے ہی سہی نرم مزاجی کے ساتھ ہی سہی but ایک سیریس نوٹ پر زندگی گزارنے پر لے کر آتا ہے you can't waste your life you can't waste your time you can't spend your hours and hours in entertainment سمپل یہ اسلام کا مزاج ہے تو جہاں پر بھی حق کے مقابلے میں باطل مقابلے پر آئے گا باطل میں رنگینی attraction amusement entertainment آپ کو زیادہ نظر آئے گی تو نظر بن حریس خوب ڈسٹریکٹ کرتا تھا قریش کے لوگوں کو قریش کے نوجوانوں کو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آپ کی نصیحت پر قرآن کی تعلیمات پر کان نہ دھریں ایک طرف یہ واقعہ آتا ہے کہ وہ وہاں سے folklore سیکھ کر آیا اور اس نے اس طرح سے رسول اللہ کے پیچھے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا شروع کیا دوسرا صیرت ابن حشام میں جو واقعہ آتا ہے اور اس کو باقی تفاصیر میں بھی mention کیا گیا ہے وہ آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے reference کے ساتھ کہ نظر بن حارس فارس گیا عراق گیا ان مختلف areas میں گیا کیونکہ اس نے وہاں پر culture دیکھا تھا اور وہاں کے culture میں جا کے مغنیات کو خرید کر لے کر آیا گانہ بجانے والی عورتوں کو خرید کر لے کر آیا مغنیات غنا سے ہے مغنیات وہ ہوتی ہیں جو گانہ گایا کرتی تھیں عورتیں اور یہ وہ عورتیں تھیں جو گانہ گاہتی تھیں تبل کے اوپر تبل پاتا ہے کس کو کہتا ہے کس کو کہتا ہے drum ہاں تبلہ جس سے بنائے جی بالکل تبل جس کو عربی میں تبل drum کو کہا جاتا تھا anything two sided thing جس کو آپ دونوں طرف سے بجا سکتے ہیں لیکن وہ ایک culture کے اندر پھر اس کو کھڑا کر کے بھی بجایا کرتے تھے one side stick کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ تو مغنیات وہ عورتیں تھیں جو تبل بجا کر گانہ گایا کرتی تھیں نظر بن حریس مکہ میں یہ عورتیں لے کر آیا اور اس نے اپنی جو strategy adopt کی وہ اس نے یہ adopt کی کہ اس نے کہا کہ میں نے یہ طریقہ کار اور جگہوں پر بھی دیکھا ہے کہ لوگ اس سے بہت amuse ہوتے ہیں یعنی لوگ بہت اس میں مہب ہو جاتے ہیں تو اب جس کو یہ دیکھتا تھا مکہ میں جس شخص کو یعنی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یا جس gathering میں آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے یا جس مجمع میں آپ کھڑا ہو کر لوگوں کو قرآن بتا رہے ہوتے تھے یہ وہاں ہوتا تھا اور سکولرز بتاتے ہیں کہ یہ وہاں کھڑا ہو کر observe کیا کرتا تھا لوگوں کو ان کے چہرے دیکھا کرتا تھا کون impress ہو رہے ہیں محمد کی بات سے اور جس کے بارے میں اس کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص اب محمد کی بات سے impress ہو رہے ہیں وہ وہاں اس مرد کے اوپر یا اس انسان کے اوپر ایک اپنی مغنیہ اپوائنٹ کر دیا کرتا تھا کہ اس کو بھیجا کرتا تھا کہ اس کو کھلاو پلاو اس کو کہانیاں اور گانے سناو اور اس کو اتنا ڈسٹریک کرو اتنا ڈسٹریک کرو کہ یہ محمد کی بات ہی بھول جائے صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ وہ بتا رہے تھے یعنی اس کو اپنے اندر اتنا مہو رکھو تو یہ جو مفہوم آپ کو میں نے آیت کے شروع میں بتایا ہے نا میں یشتری وہ شخص جس نے انسانوں میں سے اپنا مال خرچ کیا ہے کس کے لیے لہوال حدیث کے لیے تو نظر بن حارس پیسے خرچ کر کے وہاں سے مغنیات کو خرید کر لے کر آیا تھا ایک یہ بھی بات آتی ہے تفسیر میں یا صیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ پبلک پلیسز کے اوپر ان مغنیات کو پیسے دے کر انسٹرومنٹل سنگنگ کے لیے کھڑا کر دیا کرتا تھا تاکہ لوگوں کا جو اٹنشن سپین ہے وہ ان کی طرف ہو جائے اور لوگ اپنا جو باہر نکلنے کا وقت ہے جس میں وہ گھروں سے باہر آتے ہیں یا تو کام کریں یا ان عورتوں کو سنیں اور ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے کسی قسم کا کوئی پوائنٹ نہ رہ جائے تو یہ دسٹریکشن تھی جو لہوال حدیث کی فارم تھی جس کو سیرت کے موقع کے اوپر آپ اس طرح سے سٹڈی کر سکتی ہیں کہ اللہ کے کلام سے ڈسٹریک کرنے کے لیے قریش کے ایک سردار نظر بن حریس نے اس کا یوٹیلائزیشن کیا یعنی گانا بجانا اور خاص طور پر ہم لہوال حدیث کے اندر بات کر رہے ہیں انسٹرومنٹل سنگنگ دیکھیں میں صرف سنگنگ نہیں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں انسٹرومنٹل سنگنگ فرقیا دونوں میں کیا فرقیا میں ابھی ابھی آپ یہاں کوئی خاتون سب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں صحیح ہے اب سب خواتین ہیں پیورلی اس وقت خواتین کا ماحول ہے آپ میں سے کوئی خاتون اس وقت کوئی اچھے الفاظ شیئر کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھی شائری ہے شائری بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایکسپلیسٹ جو ہے وہ غلط طرف نہیں جا رہی اچھی ڈیسنٹ شائری ہے آپ گنگنانا شروع کر دیتے ہیں اس کو that's your singing صحیح ہے میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں یا وہ یا وہ خاتون یہاں کوئی بیٹھی ہیں اور اچھے اشعار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اللہ کی تعریف میں اشعار کہنا شروع کر دیتی ہیں جس کو آپ حمد اور ناد کہتے ہیں it's a sort of singing to without instrument آپ کی human voice میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں لاول حدیث کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں میں بھی دعا کر کے آئی تھی اور آپ بھی دعا کر کے میری بات کو سنیں because topic is very important جب اتنی زیادہ diversity ہوتی ہے کسی topic کے بارے میں آ رہا کی تو وہاں پر ہمیشہ انسان کو extra دعا کر کے بھرپور علم کے ساتھ بات کو سننے اور سمجھانے کی طرف آنا چاہئے کیوں تاکہ کہیں کبھی بھی ہم کسی جگہ پر نہ خود ٹھوکر کھائیں نہ دوسروں کو ٹھوکر کھانے کی طرف لے کر جائیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لاول حدیث کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھیں اور اسی طرح سے اس کو ہمارے عمل میں gradually اتار دے اور جہاں جہاں لاول حدیث ہماری زندگیوں میں ہمیں قرآن سے distract کرتا ہے اللہ کی فرما برداری سے distract کرتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے نکال کر ہمارے lifestyle سے دور کر دے تو جب آپ اس definition کو دیکھتے ہیں تو singing کی بات میں نہیں کر رہی ہوں I am going on a very careful note دعود علیہ السلام کو بھی مزامیر دیے گئے تھے دعود علیہ السلام کے مزامیر instruments musical instruments نہیں تھے کیا تھے ان کی آواز دعود علیہ السلام کی آواز تھی جس کو مزامیر دعود کہا جاتا ہے دعود علیہ السلام کو وائلن گٹار نہیں ملا تھا تبلہ ہارمونیم نہیں ملا تھا نعوذب اللہ ان کے مزامیر جو کے حدیث میں بھی آتے ہیں کہ دعود علیہ السلام کو مزامیر دیے گئے تھے instruments دیے گئے تھے that was the instrument of his voice اللہ نے ان کو بہت پور سرور آواز دی ہوئی تھی ان کی آواز میں ان کے لہجے میں ترنم تھا ردھم تھا کچھ لوگوں کی آواز ہوتی ہے ایسے ہر ایک کی نہیں ہوتی ہے ایسے it's a god gifted thing کچھ لوگ صرف موں کھولتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ بس اب آپ ان کو سننے بیٹھ جائیں چاہے کسی instrument کے بغیر بولیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگ الحمداللہ پیدا کیے جنہیں جمشیت کی مثال اس کے لئے بہت prominent ہے جب اس شخص کو اللہ نے ہدایت دی ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے اور انہوں نے instruments کے بغیر اللہ کے کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے اب آج بھی ان کی کسی حمد اور نات کو پڑھیں اور سنیں ان کی آواز میں کسی یہ ایک انسان ہے ہمارے درمیان موجود جس کو اللہ نے مثال بنایا دعوت علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کو مضامیر دیا گئے تھے instruments دیا گئے تھے وہ instruments ان کی آواز کا up and down تھا تو جب آپ singing point of view سے دیکھتے ہیں جب دعوت علیہ السلام اپنی praise میں اللہ کی praise میں حمد گایا کرتے تھے تو سارے جانور پرندے پہاڑ ساتھ میں synchronize ہو جاتے تھے وہ ایک ماحول develop ہو جاتا وہ سب singing میں آتا ہے but it's to certain extent it's okay نہ الفاظ غلط ہیں نہ شرکیاں ہیں نہ کہیں پر شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے نہ عورتیں مردوں میں بیٹھ کر بات کرتی ہیں یا گاہ رہی ہیں عورتوں کی محفل میں بیٹھ کر مناسب الفاظ کے اندر اچھی شعر و شاعری کے اندر ترنم میں پڑھ رہی ہیں it's allowed اس کی اجازت ہے بہت جب ہم لاہول حدیث کی بات کرتے ہیں it's instrumental singing جہاں پر کوئی بھی musical instrument آ جائے گا now here is a problem ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو نظر بن حریس تھا یہ جو مغنیات لے کر آیا تھا یہ تبل وجا کر گانا گایا کرتی تھی اور پھر یہ رقص و سرور کی محفلیں سجایا کرتی تھی جس کے بعد کھیل تماشوں میں یہ لوگوں کو involve کرتی تھی یہ کلچر جس میں گانا بجانا ہو that's why آپ most of the اردو translation لاہول حدیث کو تفسیر میں دیکھیں گی گانا بجانا it's not just گانا it's گانا بجانا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے سامنے ایک clarity آ جاتی ہے آپ کے سامنے ایک vision پورا آ جاتا ہے اس لیے کہ جب آپ instruments کے ساتھ آواز کو ملا دیتے ہیں now it will become the trap of a شیطان ایک بہت classical musician آتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے میں کتاب کا نام تو نہیں بتا رہی آپ سب کہیں کہ ہم ڈھونڈیں اور خرید کر پڑھنا شروع کرتے ہیں انہوں نے music کے benefits لکھے ہیں اور music کے benefits کے اندر انہوں نے جو باتیں لکھیں ہیں اور کوئی وہ چودوی اسویں کے ہیں اتنے پڑھانے انہوں نے جو music کے benefits لکھے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ music میں یعنی کہ جب آپ singing with instruments کرتے ہیں تو اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ چاہیں تو لوگوں کو ہسائیں آپ چاہیں تو لوگوں کو سرور میں لے کر آ جائیں آپ چاہیں تو لوگوں کو رولا دیں آپ چاہیں تو لوگوں کو depress کر دیں اور آپ چاہیں تو لوگوں کو وقتی طور پر پرسکون کر دیں آج کل music یہ سب کرتا ہے وقتی طور پر سب کرتا ہے آپ کتنی بھی غم زدہ ہوں مثال کے طور پر آپ گم زدہ چلے نہیں ہے آپ نے کوئی بہت ہی رونے والا گانا سننا شروع کر دیا کیا ہوتا ہے آپ کو بھی رونہ آنا شروع ہو جاتا ہے حالانکہ آپ کو کوئی رونہ نہیں آرہا تھا لیکن وہ اتنا رونے والا میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ گانا گا رہا تھا آپ کو بھی رونہ آنا شروع ہو گیا یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزیکل انسٹرومنٹ سے خود کو تمام سیرت میں دور رکھا ہے یہ شیطان کے اوزار ہیں شیطان ان کے دھرو آتا ہے میوزیکل کانسٹ کے اندر چاہے ابھی آپ جا کر انٹر ہی ہوتے ہیں آپ ہلنا شروع ہو جاتا ہے to be very frank آپ جتنا بھی اپنی سینسیبل وے میں انٹلیکٹ کو استعمال کریں گے آپ کچھ چیز سمجھ آئے گی یہ جو میوزیکل کانسٹ کے اندر لوگ پاگلوں کی طرح موف کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا یہ میوزیکل انسٹرومنٹ میوزیکل کانسٹ کے اندر لوگ اتنا ہلتے کیوں ہیں کیوں موف کرتے ہیں کیوں باڈی میں اتنا ویو آ جاتا ہے کوئی جواب ہوتا ہے اس کا کہتے ہیں پتہ نہیں بس وہاں جا کے خود ہی شروع ہو جاتا ہے کہیں آپ کے کان پر میوزیک پڑتے ہیں جو آپ کے انگلیاں اور ہاتھ اور پاؤں اور آپ یوں یوں کر کے ہلنے لگ جاتے ہیں what is this شیطان clear cut شیطان وہ tap کرنا شروع کر دیتا ہے اندر سے آپ کے نفس کو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بہرحال attraction ہے امتحان ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج میڈیا catch کر رہا ہے جس کو میڈیا استعمال کر رہا ہے اور آپ دیکھیں جو جتنا ان activities میں involve ہوگا میوزیک تو اس کا ایک aspect میں بتا رہی ہوں جو جتنا اس میں involve ہوگا اتنا اس کا دنیا کو seriously لینے کا notion کم سے کم کم سے کم ہوتا جائے گا because lawful حدیث میں involve ہونے کا پہلا impact یہ آتا ہے آپ دنیا کی زندگی کو seriously لینا چھوڑ دیتے ہیں آپ دنیا کو broader spectrum میں نہیں دیکھتے ہیں آپ دنیا کو صرف اپنے حساب سے دیکھتے ہیں تو world of entertainment پورے کا پورا lawful حدیث کے اندر آ جاتا ہے اگر آپ folklores کے حساب سے دیکھیں تو آپ کی drama productions کہانیاں لکھنا film بنانا آپ کے سارے کے سارے entertainment industry اس کے اندر آ جاتی ہے اور اگر آپ مغنیات کے point of view سے دیکھیں تو lawful حدیث کی description کے اندر آپ کی music industry آ جاتی ہے overall lawful حدیث کو world of entertainment کے نام سے سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کی تفسیر آتی ہے عبداللہ ابن مسود یاد ہے جن کا بکریوں کا ریور تھا اور جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دودھ والی مانگی تھی اور یہ بھی وہ ہی ہیں جن کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اپنا پھیرا تھا یہ وہ ہی ہیں جن کے لئے کہا تھا من ارادا یسماء القرآن ردن ترین کما انزل جس کا دل کرے کہ وہ قرآن ایسے سنے جیسے فریشلی نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کے مطابق لہول حدیث سے مراد ان کی تفسیر میں آتا ہے انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا یعنی اللہ وال حدیث اللہ کی قسم یہ گانا بجانا ہے یہ گانا بجانا ہے اور کئی آپ کو صحابہ کئی تابعین جن کو آپ مفسر قرآن کہتی ہیں جیسے عبداللہ ابن عباس ہیں مجاہد ہیں ابن جریر ہیں حسن بسری ہیں ان سب کی ڈیفینیشن کے مطابق اس سے مراد انسٹرومنٹل سنگنگ ہے گانا بجانا جس کے اندر پھر انسان اپنے آپ کو شیطان کے حوالے خود سے کر دیتا ہے اور اس کو کئی طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے یعنی کھیل تماشے میں ایسے لگ جانا کہ انسان اپنے آپ کو اہم چیز سے غافل کرتے دیکھیں اگر صرف اگر صرف کھیل تماشا ہوتا نا تو لہوان کافی تھا لہوان ولعیبن قرآن میں آتا ہے کھیل تماشا اگر صرف اور صرف فوکلورز کی بات ہوتی تو سکولرز کہتے ہیں یہاں پر لہوان کافی تھا یا اگر صرف اور صرف ہسی تماشے کی بات ہوتی تو لہوان کافی تھا لہوال حدیث ہے تو اللہ نے بھی اپنے کلام کے ذریعے تمام مسلمانوں کو اور بعد میں آنے والے انسانوں کو ایک سپیسفک گراؤن دے دی ہے کوئی بات کوئی کلام کوئی سپیچ کوئی الفاظ جو آپ کے لئے ڈسٹریکشن کا سبب بنتے ہیں اس کو لہوال حدیث کہا گیا ہے تو جب آپ آئیڈل ٹاکس کی بات کرتے ہیں یا ڈائیورٹنگ سپیچ کی بات کرتے ہیں تو اس کو ایک اس آنگل سے بھی سمجھ لیں آئیڈل ٹاکس کو جب آپ لہوال حدیث میں پڑھیں گی یا جس کو آپ کہتے ہیں ڈائیورٹنگ سپیچ کو پڑھیں گی تو ایک بہت براڈ چیز ہے مثال کے طور پر آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر میوزک انڈسٹری بھی آتے ہیں آپ کی یہ ٹی وی انڈسٹری آپ کی سینما انڈسٹری آپ کی لٹریچر انڈسٹری بھی اس کے اندر آتے ہیں میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ کتنا ہیوج ایمپیکٹ ہے اس انڈسٹری کا آپ کی اٹینشن گراب کرنے کا اور کتنی تیزی سے یہ انسانوں کی توجہ گراب کرتی ہے جو کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے ہیری پورٹر یہاں جتی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں ان کو ہیری پورٹر کی سیون بکس کا اچھی طرح بتا ہے ہیری پورٹر کی سیون بکس یہ فاسٹسٹ سیلنگ ہسٹری میں کتاب تھی جو ٹو تھاؤزن تھرٹین تک جب سے لکھی گئی اس وقت سے ٹو تھاؤزن تھرٹین تک فائیو ہنڈرڈ ملین بکس اس کی سیل ہوئی ہیں ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے فائیو ہنڈرڈ ملین بکس اس کی سیل ہوئی ہیں اور اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی بکس اس کی موویز اس کی برینڈنگ اس کی گیمز یہ سب ملا کر ٹوینٹی بلین ڈالر کا بسنس تھا کتنی لینگوڈجز میں ٹرانسلیٹ ہویا ہیری پورٹر گیس سیونٹی تھری سیونٹی تھری ڈیفرنٹ لینگوڈجز میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا یہ صرف ایک سائیڈ میں نے آپ کو صرف ایک سیریز کا میں نے آپ کو گلیمز سکھایا ادھر وائز انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے کنیکٹڈ جتنی انڈسٹریز ہیں اور وہ جن بچوں کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے انہوں نے ہیری پورٹر ایسے ہی پڑھی تھی کہ اگر باتھروم بھی جا رہے ہیں تو ساتھ لے کے جا رہے ہیں لیٹرلی اس لئے کہ پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے کہ وہ ہاتھ سے چھوٹ نہیں رہی ہے تو اب یہاں پر آ کر ایک بات بالکل بیلنس وے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیا ہر طرح کا کتاب کا اینگل یا ہر طرح کا لٹریچر پڑھنا منع ہے سیدھی سی بات جس کو آپ آئیڈل ٹاکس کہتے ہیں آئیڈل ٹاکس میں آپ کے نوویل بھی آ جاتے ہیں آئیڈل ٹاکس میں آپ کے اس طرح کے ہیری پاٹر کے بکس بھی آ جاتے ہیں ہاں وہ نوویلز جس کے اندر شرک ہے وہ نوویلز جس کے اندر افسانہ سکھاتے سکھاتے آپ کو خدا نہ خاصتہ ایکسپلیسٹ وے میں سیکس سکھایا جا رہا ہے جس کو آپ ڈرٹی لٹریچر کہتے ہیں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں وہ لٹریچر یا وہ آئیڈل ٹاکس یا وہ باتیں آئیڈل ٹاکس میں گفتگو بھی کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر گھنٹوں بیٹھ کر آپ میں سے دو خواتین مختلف موڈلز کی زندگی اور ان کی خوبصورتی پر ڈسکشن کر رہے ہیں آپ دو موڈلز کی گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے اپنی دوست کے ساتھ آپ کی دنیا کی زندگی کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں آپ ان کے حسن کی دیوانی اور آپ ان کی دعریفیں کر رہے ہیں آپ کی دنیا کو کوئی فائدہ ہوگا الٹا کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا آپ اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ محسوس کرنے لگ جائیں گے اب دس دوست بیٹھے ہیں اور ان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ گھنٹوں بیٹھ کر صرف اور صرف کون کون سی نئی کارز آ گئی ہیں ان کے کتے ہارس پاور کے انجن ہیں ان کے کلر کیسے ہیں ان کی باڈی کتی کی نمازے بھی مس ہو جاتے ہیں یہ آئیڈل ٹاک ہے جو نقصان دے ہے اس لیے کہ اب اس نے آپ کو کسی اہم چیز سے غافل کر دیا لیکن کیا آئیڈل ٹاک کبھی بھی نہیں ہو سکتی جیسے کہ ہم کیا کبھی بھی گاڑیوں کی ہارس پاور کی یا ان کے انجن کی سٹریند کی بات نہیں کر سکتے کیا ہم کبھی بھی کسی کی خوبصورتی کو ڈسکس نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں آپ گئی ہیں کسی کے گھر اور وہ خاتون جا کر آپ سے کسی مثال کے طور پر کسی بھی برینڈ کی بات کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کی نئی کلیکشن آنے والی ہے وید کلیکشن آنے والی تو آپ جا کر ان سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ نہ آپ نے خریدنے اور نہ ہی انہوں نے خریدنے بس وہ ایک آئیڈل ٹاکس آپ کی جو ہیں وہ چل رہی ہیں کبھی کبھی سکولرز کہتے ہیں آئیڈل ٹاکس ہو سکتی ہیں جس کے اندر کوئی شریعت کے خلاف بات نہ ہو جس میں گناہ نہ ہو مثال کے طور پر بس آپ ایسے ہی باتیں کر رہی ہیں آپ نے نہیں جانا ویکیشن پر بس آپ ڈسکشن کرتی ہیں کہ ویکیشن سپارٹ اچھا کونسا ہے آپ نے جانا نہیں ہے اس وقت بس ظاہر آپ کا کوئی موڈ بھی نہیں ہے اور پلان بھی نہیں ہے but you are just spending some hours or some minutes or some time on discussing different vocational spots یہ آئیڈل ٹاک ہے مگر یہ آپ کو نقصان نہیں دے گی کیوں اس لئے کہ کبھی کبھی آپ کسی انسان سے ملتے ہیں تو آپ فوراں تو اس کو جو ہے وہ کسی main بات پر نہیں آ جاتے آپ گھومتے گھوماتے کسی بات پر آتے ہیں اکثر و بشتر آپ ویڈنگز پر جاتے ہیں شادی میں جاتے ہیں آپ کے برابر میں کوئی آ کر ایسا بیٹھتے ہیں جس سے فوراں تو کوئی سیریس بات نہیں شروع کر دیتے آپ ہیلو ہائے کرتے ہیں ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی اس میں آئیڈل ٹاک بھی ہو جاتی ہے اس کی گنجائش ہے اسی طرح جب ہم انسٹرومنٹل سنگنگ کی بات کرتے ہیں لاول حدیث میں اور ہم بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی تو آج کل یہ جو نیوز دینے کا بھی انداز ہو گیا ہے آج کل جو ریسٹرونٹ سے میوزک چلتا رہتا ہے آج کل آپ کو ہر جگہ پر ایک بیک گراؤنڈ میوزک سننے کو ملتا رہتا ہے جب تک آپ اپنی خواہش سے اس کو نہیں سن رہیں جب تک یہ آپ کا لائف سٹائل نہیں ہے جب تک یہ بہالتیں مجبوری ہے یہ آپ کے کان پہ اگر پڑ بھی رہا ہے آپ لاول حدیث کی کیٹیگری میں نہیں آ رہیں انسان کے طور پر پاکستان کے اندر کسی میں بھی بی بی سی بھی لگا لیں آپ نیوز چینل لگا کر بھی بیٹھیں گی تو آپ کو میوزک کے بغیر نیوز سننے کو نہیں ملیں گی وہ پیچھے بچتا رہتا ہے آپ کے دماغ کے اوپر constantly اور frequently تو جب اس کپیسٹی میں میوزک آپ کے کان پہ جا رہا ہے وہ آپ کی will power سے نہیں آپ تک آ رہا it's not your choice this is بہالتیں مجبوری یہ آپ کے لئے idol talk ہو لاول حدیث ہو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ آپ کے لئے اس آیت کے اندر آپ کو نہیں لے کر آئے گا کہ اولائک اللہ ہم عذاب المہین کے لئے آپ کہیں کہ شاید میں اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر آ جاؤں گی تو یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوتی ہے vary کرتا ہے آپ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر کس grade کے اوپر رکھا ہے کس capacity میں رکھا ہے اور آپ نے کتنا اس سے اپنے آپ کو distracted رکھا ہے مثال کے طور پر matches دیکھنا اور ان matches کو دیکھتے ہوئے نمازوں کو miss کر دینا اب یہ match کا دیکھنا اور اب یہ match پر وقت لگانا یہ لاول حدیث بن جائے گا بہت سکولرز آپ کے علم میں ہوگا چیس کھلنے کو منع کرتے ہیں سنا ہوگا نا آپ نے وہ چیس کھلنے کو منع کرتے ہیں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے جو چیس کا واقعی اچھا پلیئر ہے چیس ختم نہیں ہوتی آپ دو دو دن تک چلا سکتے ہیں محلوم ہے آپ کو چیس کا گیم اگر دو ایک جیسی capacity پر خوب سوچ سمجھ کر کھلنے والے دو پلیئر بیٹ جائیں تو وہ گھینٹوں چیس کھل سکتے ہیں اور سکولرز منع اس لئے کرتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کو وقت کا احساس نہیں رہتا میں فتوہ نہیں دے رہی ہوں پلیز ٹھیک ہے نہ کسی مفتی کے اور نہ کسی سکولر کے اگینس جا رہے ہوں آپ کو اسلام کی سپیرٹ بتا رہے ہوں آپ چیس کھیلتی ہیں لیکن اگر آپ کی چیس چھ گھنٹے کی بھی ہے آپ اپنی کبھی کوئی نماز نہیں کرتی آپ کبھی کوئی فرض ضائع نہیں کرتی آپ اپنے آپ کو چھ گھنٹے کی سپیرٹ رہے ہوں لاول کے بتائیوے طریقے پر اسلام پر عمل کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے ریفائن کرنے میں مائے ہو سکتا ہے تیزی میں ریفائن اپنے آپ کو کر لیں پھر اب اپنی اولاد کے اوپر وہ اولاد جو بیس سال کی ہے وہ اولاد جو پچیس سال کی لیٹویچر کے بغیر بری پڑھنے ہے اور اگر پڑھنے ہے تو پاگلوں کی طرح نہیں پڑھنے انسانوں کی طرح پڑھنے ہے نماز کا وقت آئے گا تو آپ نے اس کو بریک لگانا ہے یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو یہی چیز اصول لیا جاتا ہے یہ سکھاتے ہیں مثال کے طور پر ایک صحابی کہتے ہیں لہول حدیث میں انسٹرومنٹل سنگنگ آتی ہے ایک صحابی کہتے ہیں لہول حدیث میں فوکلور قصے کہانیا آتی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے ایک کتاب میں ایک تفسیر میں پڑھا لکھا لکھا لہول اوہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ music تو allowed ہے کسے کہانیوں سے بچنا ہے دونوں صحابی ہیں دونوں غلطی نہیں کر سکتے اس لئے کہ دونوں کا source direct رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں کی آراء الگ کیوں ہیں اس لئے کہ لہول حدیث میں دونوں مفہوم embedded ہیں آپ صراط مستقیم میں آپ سے کہوں صحابہ نے پانچ میننگز دی ہیں صراط مستقیم آپ کہیں لو ہم تو کہتے تے صراط مستقیم میں صراط مستقیم ایک صحابی کہتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہے قرآن کا راستہ ایک کہتے ہیں صحابہ کا راستہ ایک کہتے ہیں رسول اللہ کا راستہ کہتے ہیں اسلام کا راستہ اب سنسبل سوچیں کیا یہ سارے ایک ہی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں آپ کو فلیکسیبیلیٹی مل جائے گی بہت سی تفاصیر کے اندر بہت سوفیزم کلچر کے اندر لہ حدیث کے بارے میں فلیکسیبیلیٹی وہاں کے فالو کرنے والوں میں کچھ فلیکسیبیلیٹی آپ کو مل جائے گی کوئی اوپنلی نہیں کہے گا کہ گانا بجانا اسلام میں allowed ہے کوئی اوپنلی نہیں کہے گا ہاں اوپنلی جنہوں نے کہا ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے it's forbidden لیکن کسی نے اوپنلی یہ نہیں کہا کہ اس کی کھلی اجازت کہیں پڑا آپ نے کبھی کبھی نہیں ملے گا وہ گھوما پھر آ کر بات ضرور کریں گے جنہوں نے categorically کہا کہ منع ہے انہوں نے to be on a very safe side رہتے ہوئے بلکل کہا اس لئے کہ instrumental singing کی گنجائش نہیں حدیثیں موجود ہیں اس بات کے اوپر جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا instrumental singing کے لئے چاہے instrument خریدنا ہو چاہے گانا بجانا ہو چاہے اس سے کمائی کرنا ہو چاہے اس کے through revenue اکٹھا کرنا ہو یہ سب اسلام میں forbidden ہیں ان سب کی گنجائش نہیں ہے تو اس capacity کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو اللہ کے کلام سے غافل نہیں کرے positive thinking سے غافل نہیں کرے اور جو آپ کو خدا نہ خاصتہ قرآن سے against نہ لے کے جائے اس کی گنجائش ہے but instrumental singing کی کہیں capacity نہیں بنتے اس کو آپ دیکھیں گی اس کی capacity آپ کو صحابہ کرام کی آرام تابعین کی آرام تبع تابعین کی آرام ہے کہیں گنجائش نظر نہیں آئے گی اس کے بعد بعض sects نے اس کو کسی capacity میں کہیں نہ کہیں enter کیا ہے اب آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ کو clarity of thought دے اور اللہ آپ کو صحیح راستے کے اوپر درست fraction of time کے ساتھ لے کر آئے دیکھیں ایک simple بات رکھیں اگر آپ تھوڑا اپنے ذہن کو یہاں سے واپس پیچھ لے کر جائیں محسن کے اوپر محسن کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس کا ہر لمحہ کس چیز میں گزرتا ہے اللہ کی یاد میں ہم نے یہی پڑھا نا اِنَّ سَلَاتِ حدیث والی چیزوں پر چلے جاتے ہیں اب آپ کا سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا سپارٹی فائی یا جتنے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے سپارٹی فائی کا جب آپ اپنے آپ کو سپارٹی فائی میں انوالف رکھتے ہیں آپ کے کانوں سے ائر پلگز نہیں نکلتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو میوزک کے اور جب آپ اس کپیسٹی پر اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں تو ایسی صورت کے اندر بہرحال بہرحال آپ شیطان کے نرغے میں آ جاتے ہیں شیطان آپ کو انسلیو کر لیتا ہے شیطان آپ کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اگر آپ پہلے ہی اللہ کی غلام ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے الگ طرف لے جاتے ہیں تو اللہ نے یہاں واضح کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بغیر علم کے لہول حدیث میں انوالف کرتے ہیں بغیر علم کے مطلب کیا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کے لئے کتنی سزا ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شیطان ان کو کتنا illusion میں رکھتا ہے شیطان ان کو کتنا اپنے ساتھ involve کر رکھتا ہے جو آپ کے کانوں سے آپ کے اندر جا رہا ہوتا ہے ایک سکولر نے کتاب میں لکھا تھا ان کا میں پڑھ رہی تھی point of view وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے مسلمانوں کا جہاد دماغ آپ کے دل و دماغ کا پیور رہنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے اور اگر آپ نے اپنے آپ کو واقعتا قرآن کی حفاظت میں لے کر آنا ہے تو آپ نے ان کاموں سے خود کو دور کرنا ہوگا جن کاموں پر قائم رہنے سے جن کاموں کے آپ کی زندگی میں رہنے سے قرآن آپ کے دل میں ایبزورب نہیں ہوگا قرآن کا راستہ بند ہو جائے گا اگر دل میں غنہ ہے اگر دل میں انسٹرمنٹل میوزک ہے اور دیکھیں آپ انسٹرمنٹل میوزک کو ہٹائیں یہ جتنی نئی قوم بیٹھی ہے انسٹرمنٹل میوزک ہٹائیں آج کل گانوں کے اندر میوزک انسٹرمنٹ گراب کر رہ ہوتا آواز نہیں گراب کر رہ ہوتی جن بچیوں کو گانا سننے کا شوق ہے اپنی اممہ سے کہ اممہ گانا سنانا شروع کر دیں آج سے یا تو آپ کو گانے سے محبت ہو جائے گی یا نفرت ہو جائے واقع چھوڑ دیں اگر آپ موسیقل انسٹرمنٹ ہٹا دیں درمیان میں سے ریئرلی لوگ ہیں جن کے موں میں آواز ہے گانے والی this is the latest music industry اب حقیقت تو اس کو ایسے ہی بولنا چاہیے اس وقت ہم لوگ آواز کے دیوانے نہیں ہیں لوگوں کے ہم انسٹرمنٹ کے دیوان ہیں اور انسٹرمنٹ is the problem that's the problem تو خود اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو حق پر جمانے کے لئے مجھے ہمت دے دے میرا ہاتھ پکڑ کر میری رہنمائی کر دے میں ماؤں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کے دل میں آہستہ آہستہ پیار محبت سے یہ کونسپ ڈالنا شروع کریں ڈنڈے نہیں ماریں ائر پلکس مت چھین لیں ان کے فون مت اٹھا کے لے جائیں آئی پیڈ مت اٹھا کر بند کر دیں ان کے دل میں محبت ڈالیں جب تک وہ اپنی چاہت سے اپنے اپنے علم سے اللہ کے کلام کی محبت کی طرف نہیں آئیں گے وہ وقتی طور پر چھوڑیں گے لیکن پھر وہ دوبارہ اس شیطان کے ٹرپ میں آ جائیں گے شیطان اتنا ٹرپ کرتا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ شیطان تمہارے بلڈ میں سرکیولیٹ کرتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ کے پورے جسم کا ایک کانکشن آپ کے کانوں کے تھرو بنتا ہے اور یہ آپ کی ٹیپنگ شروع ہوتی ہے ہاتھوں کی اس کے بعد آپ کا پورا جسم ہلنا شروع ہو جاتے تو آوازوں میں کیفیت ہوتی ہے ڈیمونک وائسز بھی ہوتی ہیں اور انجلک وائسز بھی ہوتی ہیں محلوم ہیں آپ کو آوازیں جو ہوتی ہیں وہ ڈیمونک بھی ہوتی ہیں شیطانی بھی ہوتی ہیں اور آوازیں انجلک بھی ہوتی ہیں اور ان آوازوں کے اثرات ہوتے ہیں it's all about کہ آپ نے اپنے دل اور دماغ کو کس آواز کو سننے کا عادی بنایا ہے قرآن کی آواز ہوگی کوئی بھی پڑھے گا کوئی بھی تلاوت کرے گا کوئی بھی اچھی بات بولے گا کوئی بھی اچھی بات اللہ کے رسول کی تعریف کرے گا نات پڑے گا ہمد پڑے گا انجیلک وائس وہ بھی آپ کو پرسکون کرے گی اور جو دیمونک وائس ہیں شیطان وقتی طور پر اس میں بھی آپ کو پرسکون کرے گا لیکن وہ وقتی طور پر ہوگا ultimately آپ کو disturbance دوبارہ سے create کرتے وے محسوس ہوگی and music industry will not stay till music جو music میں involve ہوتا ہے اس کا اگلا قدم پڑتا ہے اس دعول حدیث کے بعد illegitimate relationships کے اندر اس کا اگلا قدم جاتا ہے اور دیگر مکروحات کے اندر یا forbidden معاملات کے اندر یا drinking کے اندر یا drugs کے اندر اور پھر انسان جب گرتا ہے تو اسفل سافلین کے درجے پر آجاتا ہے سو پہلا قدم ہے کانوں میں air plugs لگا کا music سننے کا اگر یہی سے اپنے آپ کو روک لیا تو انشاءاللہ کل کو آپ اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے حرام سے forbidden معاملات سے بچا لیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو وہ رہنمائی عطا کرے کہ جس رہنمائی کے بعد ہمیں کبھی کہیں پر کوئی گمراہ ہی نصیب نہ ہو اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بہترین طریقے سے اپنی ایسی حفاظت میں رکھے کہ کتنے بھی آس پاس فتنے ہوں ہمارا موجود ہے سبحانک اللہ ہم و بحمد کا نشہد اللہ الہ الہ انت نستغفیر و نتوب الیک جزاک اللہ خیر اب آپ کا question answer session ہے جی والیکم السلام سوال دنیاوی تعلیم کے بارے میں ہے کہ فر ایسی لوگ کہتے ہیں کہ صرف دینی تعلیم پر میند کرنی چاہیے تو مسلمان ہے اور میڈیکل سائنس میں یا اپنی جو بھی فیلڈ ہے اس میں میند کر رہا ہے اس میند کو آخرت میں کوئی صلح ملے گا جی بلکل ان کا سوال ہے کہ علم صرف دین کا حاصل کرنا چاہیے جو دنیاوی علم ہے اس کا شاید کوئی عجر و ثواب نہیں ہوتا ایسی کوئی چیز نہیں ہے علوم سارے کے سارے جتنے کے جتنے جو شریعت نے منع نہیں کیے سارا علم اللہ کی طرف سے ہے آدم علی سلام کو آسمانوں پر جو علم سکھایا گیا تھا وہ وہی کا علم نہیں تھا بلکہ تمام سکولرز کے مطابق وہ دنیا کے علوم کا علم تھا تو آپ کا دنیا میں علوم حاصل کرنا دنیا میں علم حاصل کرنا اللہ کی نافرمانی کے بغیر اور اپنے آپ کو اپنی دنیا کی بہتری اور انسانیت کو دنیا کی بہتری کے لیے کسی بھی پروفیشن فیل کو اڈاپٹ کرنا یہ انشاءاللہ آپ کو بندگی رب میں رکھے گا یہ پارٹ آف اسلام ہے مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ترابی جب میں پڑھنے جاتی ہوں تو میں آٹ پڑھ کے آجاتی ہوں اور ویتر میں وہاں نہیں پڑھتی مجھ سے کل کسی نے کہا جماعت کے ساتھ ویتر کی اہمیت زیادہ ہے تو آپ جماعت کے ساتھ ویتر سکتی ہیں لیکن جو لوگ منع کرتے ہیں جماعت کا نظم ٹوٹ جاتا ہے ہوتا یہ کہ جب عورتیں جماعت کے ساتھ ویتر نہیں پڑھتی ہیں تو اس میں ہوتا یہ کہ درمیان درمیان میں سے چھوڑ چھوڑ کر نکلتی ہیں مجھورٹی عورتوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ درمیان میں سپیس رہنی چاہیے وہ جہاں کھڑا ہوتا وہ درمیان میں امت کا اتحاد بھی ٹوٹتا ہے اور ایک امیر کی انڈر جو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی ختم ہوتی ہے تو بہتر یہی ہے بہتر یہی ہے آپ جو کرتے ہیں وہ غلط نہیں ہے میں ہمیشہ آپ کو اگر ویسے تمہیں فکر ہی جواب دیتی نہیں ہوں لیکن دے تو میں اپنی پریفرنس چھوڑ کے اس کو فالو کروں گی بہتر یہ ہے کہ ہم سہور سے پہلے اپنے وطر ادا کریں اگر ہم درمیان میں سوئے بھی ہیں تو ہماری پوری رات ہمیں عبادت کا ثواب مل جاتا ہے یہ بہتر ہے لیکن اگر آپ تراوی پڑھنے مسجد چلی گئی ہیں اور آپ وہاں دیکھتے ہیں امام صاحب جماعت سے وطر پڑھا رہے ہیں تو بہتر ہے جماعت کا نظم نہ ٹوٹے آپ وطر امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیں آپ اس کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتی ہیں پوری رات پڑھیں سہری سے پہلے پڑھیں مسجد نبوی میں بھی ماز نہیں کم علمی کی وجہ سے انسان ایسا کرتا تو آپ اگر وطر پڑھ کے آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ جتنا تراوی میں دو دو رکت پڑھنے کا دل چاہتا ہے آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک والیکم السلام میری کوشش ہے حفظ کرنے کی قرآن پاک ماشاء اللہ تو ذہن میں باتیں بہت زیادہ آتی ہیں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہ آئے اور میں اگر اپنے استاذوں سے کہتی ہوں تو مجھے کہتی ہے ذہن کو صاف کرو تو باجی وہ صبح اٹھ کے وہ سانز کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کر رہی ہوتی ہے میڈیٹیشن کے لیے لیکن پھر بھی جب پڑھنے بیٹھتی ہوں تو دماغ خاموش نہیں ہوتا نمبر ایک آپ زندہ ہیں اس لئے آپ دماغ خاموش نہیں ہوتا زندگی کی علامت ہے آپ دماغ جو کہ ادھر ادھر جا رہا ہے جو آپ انہیل اور ایکزیل کی بات کر رہی ہے سانس اندر لینا اس کا دماغ کی صفائی سے تعلق نہیں ہے اس کا آپ کا بریدنگ کپیسٹی بڑھانے سے تعلق ہے یعنی آپ کو وقف جلدی جلدی نہیں کرنا پڑے گا آپ کا آیت پڑھنے کا ٹائم دوریشن وہ بڑھ جائے گا دماغ کی پاکیزگی وقت کے ساتھ آتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کہیں دیکھ لیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو اللہ کی نافرمانی کے قریب قریب لے جاتی ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے جہاں پر آپ دسٹریکٹ ہوتی ہیں اگر نہیں ہے اس کے باوجود حفظ کرنی ہے تو آپ کے نفس کا شیطان جو کہ اس وقت آپ کے ساتھی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس نیک کام کو کر جائیں تو وہ آپ کے ذہن کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے دشمن ایک حد تک آپ سے مقابلہ کرتا ہے اگر آپ اپنے مقابلے پر دشمن میں آپ اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گی دماغ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ ایسا کوئی ٹائم نہیں آنے والا آپ کہیں کہ آج دماغ صاف ہے آج کے بعد دماغ خراب نہیں ہوگا وہ بار بار ہوگا اور شیطان موجود ہے صحیح یہ پوچھنا تھا کہ تراوی جو ہم پڑھتے ہیں بیس رکات اس میں اب ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوتی سترہ رکات تو اتنی صورتیں تو ہمیں یاد نہیں ہوتی تو میں سورہ ناز تک جا کے پھر ریپیٹ کرتی ہوں تو یہ صحیح ہے بلکل یہ کہہ رہی ہیں کہ عشاء کی سترہ رکات اور تراوی کی بیس نماز تر رکات میں صورتوں کو ریپیٹ کرتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں فکر سوال نہیں پوچھ میری جان کو ہلکا رہنے دیں آپ روز پوچھ سکتی ہیں بس فکر نہیں ہونا چاہیے مجھے بتائیے 14-15 سال کے بچے کو نفس میں کیسے define کر کے سمجھاؤں آپ نے کس آنگل سے نفس سمجھانا ہے بہت سائی سائی آپ اس سمجھائیں کہ نفس ایک ایسی انتیٹی ہے جو آپ کو understanding level پر دی گئی ہے اگر آپ نے نفس کو اللہ کے ساتھ اٹیش کر لیا تو آپ کی روح سٹرانگ ہوگی اگر آپ نے اپنے نفس کو اکل کے ساتھ اٹیش کر لیا اور اللہ کے کلام سے اٹیش نے کیا تو آپ کی اکل سٹرانگ ہوگی اکل بڑھے گی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ دنیا میں اکل مند نی ہوں گے یہ یا آپ کو غلط کام کرنے کی طرف لکھ جائے گی سو نفس ایک انٹرنل انٹیٹی ہے جس کے دو حصے ہیں روح اور عقل اس طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں for a 14 year old جی what is the significance of the advice that given to لکمان sons in the fifth verse of surah lukman کون سی آیت آیت نمبر آیت 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 نمبر پانچ میں حضرت لکمان کا تو میں ذکر نہیں کیا میں نے کہیں ذکر کیا ان کا سوال ہے کہ آیت نمبر پانچ میں لکمان حضرت لکمان کے بارے میں کوئی ریفرنس دیا تھا ابھی ہم نے حکیم لکمان کی نصیحت شروع نہیں کی وہ آئے گا وہ آیات ابھی آئیں گی حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت کی آیات ابھی آئیں نہیں ہیں وہ آئیں گی ابھی آگے جی السلام علیکم السلام یہ سوال کرنا ہے کہ میں تھوڑی سی ایک ہائی سپیرٹی پرسن ہوں تو آپ کے پاس کوئی ٹپس ہوں جو میں یہ لے سکتی ہوں جس سے میرے اموشن چکنا آجائے جیسے کیا مسئلہ درہ ڈیفائن کریں اپنے آپ کو تھوڑی سی میری کوک ٹیمپر ہے اور جلدی سے میں پیشنیٹ لافٹر بھی کرتی ہوں کیا کرتی ہیں پیشنیٹ لافٹر ہوتی ہے لیکن کیوں ہوتا ہے کیا چیز کرتی ہے اس کو مزاک ہوتے چیز جوک ہوتے ہیں آپ کا انکلینیشن ہے آپ ہیومرس ہیں آپ ویٹ ویٹ ہے آپ کے سائیٹ پر زیادہ گھر والے خوش ہوتے یا نراز ہوتے ہیں نیوٹرل ہوتے ہوتے گھر والے ہیں پتہ کسے چلے گا دیکھیں اگر بیٹا آپ کی یہ والی قولیٹی آپ کو ایک پلیزن پرسنیلٹی بنا رہی ہے گھر والے نیوٹرل ہیں تو ٹھیک ہیں دان تپٹ کر رہے ہیں تو آپ دس دفعہ سوچنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی لیمٹس کر رہے ہیں یہ والی قولیٹی اچھی ہوتی ہے جب آپ اس کو قرآن کے ساتھ اور اپنے اللہ کی عبادت کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اس میں آپ کی شخصیت بہت پلیزن بنتی ہے کبھی ٹک ٹک پر جانے کا نہیں سوچنا اور ویڈیوز بنانے کا نہیں سوچنا اگر تو یہ پلان نہیں ہے then it's good ٹھیک thank you you're welcome walaikum 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 asalaam میں نے آپ کی نا وہ post دیکھی ہیں جو ابھی شیئر ہو رہی ہیں facebook regarding this surah lukman اس میں ایک تھا کہ surah lukman کا نام اجما سے رکھا گیا صحابہ اکرام نے رسول پاک نے نہیں رکھا سوال یہ ہے کہ باقی تمام آیتیں ان کا نام جبرائیل علیہ السلام آتے تھے ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ساری سورتوں کے نام جبرائیل علیہ السلام نے نہیں رسول اللہ کو بتائے جی نہیں سارے نام سورتوں کے جبرائیل علیہ السلام نے نہیں بتائے جبرائیل علیہ السلام جسے قرآن تھ官ados سورت بکرة ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوئی سورت بکڑا جو ہے وہ 286 آیات کی ہے وہ chunks and pieces میں نازل ہوئی ہے اللہ کے رسول پر آیات نازل کر دی جاتی تھیں then and there جب required ہوتی تھیں اور جس وقت حالات ہوتے تھے اس کے بعد اللہ کے رسول کو guidance دی جاتی تھی اللہ کی طرف سے کہ کن آیات کو کن صورتوں میں ڈالنا ہے ایسا بھی ہوا کہ simultaneously کبھی آیات آرہی ہیں سورت مثال کے طور پر سورت بکڑا کی اور پھر ساتھ ساتھ آیات آرہی ہیں بیچ میں سورت آل عمران کی بھی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو بتایا کہ کونسی آیات ادھر جائیں گے اور کونسی آیات ادھر آئیں گے جہاں تک صورتوں کی naming ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کی کی ہے جن کی نہیں کی وہاں اجمائی صحابہ ہے ٹھیک ہے میں گھر جا کر اپنی بہن کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں جو جو بھی لکھا ہوتا ہے میں نے تو ان کا سوال تھا کہ آپ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے رمضان و مبارک میں سورہ لقمان ہی کیوں چوز کی اس کی کوئی خاص وجہ اور جس رینڈبلی آپ نے سوچا ہوگا نا کہ میں یہ صورت کروں گی آم ٹو بی ویری فرینک جہاں دین کے معاملات کے ڈسیشنز ہوتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے بہت سی جگہوں پر میں بہت بعد میں ڈسائیڈ کرتی ہوں وہ چیز پہلے شاید اللہ ڈسائیڈ کر چکا ہوتا ہے پھشلے رمضان میں جب میں نے آن لائن ہی کرانے کا سوچا تھا اس وقت میں نے جو صورت ڈسائیڈ کی تھی وہ مجھے پتا چلا کہ one of my very close friend is going to do the same صورت in her class اور مجھے لگا کہ وہ ایک ہی platform سے دو لوگوں کا الگ الگ صورت کرانا تو بہتر ہوتا ہے ایک ہی صورت دو لوگ نہ کرائیں so 11th hour I shifted my mind کہ میں یہ صورت نہیں کراؤں گی because one of my friend is doing it اور اس وقت پھر میں اور رمضان شروع ہونے میں چاہت ہفتہ بھر ہی تھا I just started thinking and میں نے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اگر مجھے کرانا ہوگا تو اللہ میرے دل میں ڈال دے He poured in my heart اور پھر میں نے صورت مزمل کرائی تھی صورت لقمان میں بھی میں نے کوئی خاص پلاننگ نہیں کی صرف اتنا کہ میں رمضان سے پہلے جب ہم پلاننگ کر رہے تھے نادیا کے ساتھ ہو رہی تھی تو میں صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ قرآن ہر جگہ سے جہاں سے بھی پڑھا جائے تو وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے میرا صرف جو لالش تھا وہ یہ تھا آپ کو اندازہ ہو گیا ہے میں in-depth studies کرانے والا انسان ہوں اور میں fast-paced پر نہیں جا سکتی ہوں جتنے آیات میں basic concepts آ رہے ہوتے ہیں میں جب تک ان کو نکال کر students کے سامنے نہ رکھ دوں مجھے تسلی نہیں ہوتی ہے تو simple جو میری لالش تھی وہ یہ تھی کہ آیات بہت کم ہیں تو شاید میں اس کو complete کرلوں گی but again میں نے آپ کو کہہ دیا ہے شاید میں complete کرلوں گی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی باقی آپ قرآن کہیں سے بھی پڑھیں اس کے اندر الحمدللہ الحمدللہ آپ کی ہدایت کا سامان ہوتا ہے ہاں یہ کہ اب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سے angles آپ کے concepts کے جو کہ آپ کے آج کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ clarity آپ کو دے جائیں گے ٹھیک جی السلام علیکم بالیکم السلام میرے سوال ہے کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ جسے میں روز تراوی پڑھنی چاہتی مسجد ٹھیک تو مطلب کبھی کبھی جاتی ہوں بیچ بیچ میں ٹھیک ایک دو دن چھوڑ کے تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوتا پھورا قرآن مجید ختم ہوتا ہے تراوی میں تو اس طرح فائدہ نہیں ہوتا میرے سوال ہے یہ بات صحیح ہے مطلب روز جانا چاہیے ان کا سوال ہے کہ میں کبھی کبھی تراوی پڑھنے جاتی ہوں کیا یہ صحیح ہے اب جس نے آپ سے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے ان کو غلط مت سمجھے گا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں کہا کہ صحیح نہیں ہے تراوی پڑھنے آپ کبھی جاتی ہیں کبھی آپ گھر میں پڑھتی ہیں کوئی بات نہیں اس کی اجاست ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ کی روزیں بھی قبول ہو جائیں گے اور تراوی بھی قبول ہو جائیں گے جی اسلام علیکم ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ جی نادیہ اسی سے کنیکٹڈ قویشن ہے جو ہمارے ڈیز میں جو تراوی میں قرآن چھوٹ جاتا ہے وہ ہمیں کور کرنا ہوتا ہے یا کیونکہ وہ پیس میں چلتا ہے اور ہم پھر اس کے بعد جب دوبارہ جوئن کریں تو وہیں سے جوئن کرنا ہے تراوی میں جو آپ کا منتلی سائیکل کی وجہ سے قرآن چھوٹ جاتا ہے وہ کئی فرض نہیں ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ضرور ختم کرنا ہے اس کو اگر آپ اپنا اس قرآن کو ایسے پڑھ رہی ہیں کہ آپ گھر آ کر بھی اتا پورشن پڑھتے ہیں and same as connected ویڈیو تلاوت تو ظاہرہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جائے but وہ فرض کی کیٹیگری میں نہیں ہوتا preferred ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی زبدستی نہیں ہے اس کے اندر جی جی السلام علیکم والیکم السلام میں نے یہ سوال کرنا تھا جو آپ نے زکاة سے related آپ نے کل یا پرسوں بتایا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ زکاة لگتی ہے سواری پہ جب بات ہوئی تھی تو اس میں گاڑیوں کی شاید کوئی بات ہوئی تھی اگر میں نے شاکیا جو رکھی میں ہاں شاکیا تو اس کے اوپر کیونکہ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت جو پڑھا ہے جہاں تک میرے علم ہیں تو اس میں سواری کا جو ذکر ہے اس میں شاکیا میں بھی زکاة میرا خیال میں میں نے غلط شک پڑھا تو اس میں نہیں ہے تو مجھے وہ بار بار سوار اگر آپ کے پاس شاکیا گاڑیاں ہیں تو آپ مفتی حضرات سے پوچھ لیجئے اور اپنی confusion clear کر لیں بہتر یہی ہے dicey مت رہیں عبادات کے معاملے میں clarity لے لیں فرس کا معاملہ ہے کیونکہ شاکیا گاڑیاں ہتی ہیں تو میرے دماغ میں وہ بار بار اگر شاکیا ہیں دیکھیں شاکیا کا مطلب ہوتا ہے بعض لوگوں کے پاس واقعہ تن بہت سی ہوتی ہیں اگر در گھر میں پانچ لوگ ہیں بڑ گاریاں پندرہ ہیں ٹھیک ہے وہ شاکیا ہوتی ہیں اب جب وہ ہیں تو یہ آپ کی commodity بن گئی investments بن گئی اس صورتحال میں کیا کرنا ہے کسی مفتی سے پوچھ لیجئے تسلی ہو جائے گی میرے بیٹے نے رکھی ہوئی ہے تو میرے دماغ میں بار بار ہوئی چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کے ظاہر ہیں اگر ہیں اس طرح سے تو اس کی فرض عبادت کی بات آ رہی ہے تو بہتر ہے کسی سے پوچھ لیں بہت شکریہ والیکم السلام رحمت اللہ اگر بچوں کو سمجھانا ہو تو مذہب کو logical کہنا چاہیے یا belief کہنا چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی جائے logic بہت پوچھتے ہیں جب بھی میں اپنی بیٹی کو کوئی چیز بھی سمجھاتی ہوں اسلام کے بارے میں تو وہ logic پوچھتی ہے تو اب جیسے ابھی آپ نے جیسے music کا بتایا تو music میں بھی بچے بہت زیادہ logic پوچھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نماز خضا نہیں کر رہی آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی نماز خضا نہیں کروں گی چاہے میں music سنو چاہے نہ سنو تو مطلب میں اس کو کس طرح سے سمجھاؤں کہ مذہب logical لینا چاہیے یا ایک belief کے طور پر لینا چاہیے religion اسلام ان دونوں کا combination ہے کچھ چیزوں پر آپ کو logic ملتی ہے کچھ چیزوں پر آپ کو blind faith چاہیے blind faith کا مطلب blind faith ہے آپ کے میں سے کس کے پاس guarantee ہے کہ جب ہم مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد ہم کبر میں ڈال دیا جاتے ہیں تو فرشتہ آتے اور ہمیں اٹھاتے ہیں it's a blind faith کسی نے نہیں دیکھا ہے یا ہم آخرت کے بارے میں جتنے concept رکھتے ہیں it's a blind faith تو آپ کو کچھ جگہوں پر blind faith پر جانا پڑتے ہیں کچھ جگہوں پر rational پر جانا پڑتے ہیں یاد رکھیں we are living in times جہاں دنیا اپنا rational دے رہی ہے اور احادیث اور قرآن اپنا rational دیتے ہیں جب آپ دنیا کے rational پر جاتے ہیں تو most of the time آج کی دنیا میں جبکہ آپ کو دنیا کی side کو follow کرنا ہے آپ کو ان کا rational strong لگتا ہے قرآن کا weak لگتا ہے then there is no end of it it will be just بحث برائے بحث تو سیدھی سی بات ہے اگر آپ اسی بات کو لاول حدیث کو بھی سننا شروع کریں گے تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ to the extent جو اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو منع کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے مشروب میں مکھی یا کیڑا گر جائے مکھی گر جائے اس کو پورا ڈپ کرو اور مشروب پی لو اب آپ اس کے اندر بعد میں scientific research کے مطابق کہہ دیں rational دے دیں کہ اس کے ایک پر میں شفا اور ایک پر میں بیماری صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا ان کے لئے تو blind faith تھا اللہ کے رسول نے کہا ہے بس ہوگا that's it تو آپ ان دو کے combination سے چلیں گے آپ کو بندگی رب کرنی پڑے گی ہر جگہ آپ کو rational نہیں فائدہ دے گا دیکھیں بچوں کو بچوں کو پیار محبت سے سکھائیں اور پیار محبت سے قرآن کی کلاس کے ساتھ جوڑیں قرآن one liner two liner اور قرآن کی concepts ایک liner دو liner میں سمجھنے والے نہیں ہیں صورت لقمان کہاں آ رہی ہے اور صورت فاتحہ کہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں سے لے کر صورت لقمان میں پھر لاول حدیث کی بات آتی ہے اتنا آپ کا foundation بن جائے گا تب آپ کو بات سمجھ آئے گی جا کے اتنی آپ کو اللہ کی بات ماننے کی عادت ہو جائے گی آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ کی بات مانیں آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی آپ محبت میں بہت سے گناہ چھوڑ سکتے ہیں جس دن آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی اب بہت سے چیزوں کے اوپر ifs and buts نہیں لائیں گے تو پہلی کوشش یہ نہ کریں کہ میرا بچہ میوزک فوراں چھوڑ دے پہلی کوشش یہ طرح کے کلاسز کے ساتھ جوڑیں کان پر اس کے آواز آجائے گھر میں لگا لیں اپنی طرف سے پیار محبت سے بات کریں پھر آپ پور امید رہیں اگر آپ کی اولاد میں فرائض ہیں تو پور امید رہیں بس پھر پور امید رہیے اور اچھی بات بتاتی رہیے جی لاسٹ عائشہ یہ سوال پوچھنا تھا جی کہ میں نے اقبال کیانی صاحب کی کتاب میں پڑھا تھا کہ زکاة دیتے وقت اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کو زکاة دے رہا ہے تو وہ نمازی ہونا چاہیے تو اب پہلے تو جیسا اس زمانے میں تو لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ کون مسجد میں آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے کہ کون نمازی ہے نہیں لیکن اس زمانے میں بہت مشکل ہے اور اس زمانے میں پھر پوچھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ وہ جھوڑ بول لیں گے جھوڑ بولیں گے ہم جھوڑ بولنے پر میں مجبور کریں گے تو کیا پھر ہونا چاہیے یہ اقبال کیلانی صاحب کی اپنی رائے اقبال کیلانی صاحب نے کتاب ہے کتاب میں رائے کس کی یہ کسی کی سات مصارف تھے تو کسی حدیث کا حوالہ دیا تھا حدیث کا حوالہ دیکھ لیا میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی میرے علمیں نہیں ہیں میرے علمیں نہیں دیکھیں اقبال کیلانی صاحب کی جو کمپائلیشن ہے احادیث کی وہ ایک سکول آف تھوڑ کو فالو کرتی ہیں ٹھیک ہے سیمپل اس دار اب آپ جب اس طرح کی کوئی بھی چیز پڑھتے یا سنتے ہیں آپ you do respect him and whatever the opinion it came from لیکن سائمونٹینلی سے آپ باقی تین سکول کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنے معاشرے میں موجود حالات کو دیکھتے ہیں اگر تین میں سے کسی بھی ایک مطابق آپ کسی کو بھی زکاة دے سکتے ہیں جو مسکین اور غریب ہے بغیر یہ پوچھے کہ جی آپ نمازی ہیں یا نہیں ہیں تو آپ زکاة دیں گے تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی ٹھیک ہے اسلام میں یسر ہے اسلام میں تنگی نہیں ہے اسلام آپ کے کلچر اور حساب کے مطابق آپ کو احکامات کو ادائیگی کی طرف لے کر جاتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں clarity of thought دے علم کے ساتھ جڑ کر رہی ہے انشاءاللہ آپ کے یہ جتنے بھی confusionز ہیں یا ہماری جو بھی ابھی تک اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے کی کم عملی ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے کور کر لے گا اور ہمیں اپنی رحمت سے قبولیت عبادات کی اور آخرت میں ہمیں جنت الفردوس عطاق فرمائے گا سبحانک اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفیروکا و نتوبو الیک نزاک اللہ خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ